خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا اللہ رحمت للعالمين اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد زمانی دجالون دجالون كذابون دجالون كذابون اے محبوب اے محبوب اے محبوب لا يزلون اے محبوب اے محبوب اے محبوب ایک روایت ایک روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے اسی زہل میں آپ حضرات کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے جو روایت میں نے آپ کے سامنے اس وقت نقل کی ہے وہ روایت صحیح مسلم شریف کی روایت ہے ہمارے ہندوستان میں مسلم شریف امام نوعبی رحمت اللہ علیہ کی شرعہ کے ساتھ چھپتی ہے دو زخیم جلدوں میں صحیح مسلم ہمارے ہندوستان میں چھپی ہوئی عام طریقے سے ملتی ہے اس میں جلد اول صفات دس پر یہ روایت موجود ہے جن حضرات کو دیکھنا ہو وہ کتاب میں حوالہ نکال کر دیکھ لیں گے پہلے پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ تفصیل سے اس روایت پر گفتگو کی جائے گی لیکن اس وقت صرف روایت ہی سامنے نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرزہ بھی میرے ہاتھ میں اس پرزے میں بہت سارے انوانات اور مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے حکم ہوا ہے سات انوانات دیئے گئے ہیں اس وقت مرد اور عورت کی نماز میں فرق عورت اور مرد کی نماز میں شریعت نے کوئی فرق رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے اگر رکھا ہے تو حدیث و قرآن میں اس کے دلائل نماز کی نیت کرنے کے بعد ہر نمازی ہاتھ بانتا ہے ہم حنفی لوگ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں تو کیا اس کے لئے کوئی دلیل موجود ہے یا ایسے ہی بے دلیل یہ عمل ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے پرخلاف بہت سے لوگ ناف کے اوپر اور کچھ لوگ سینے کے اوپر ہاتھ بانتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اور کس حد تک وہ صحیح ہے یہ بھی ایک آج کا موضوع ہے نمبر تین رفع یدین حنفی نماز کے طریقے میں جو نماز کا طریقہ ہمارا آپ کا ہے صرف شروع میں نیت بانتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ کہیں نہیں اٹھایا جاتا ہے آخر یہ طریقہ نماز کا حدیث سے ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا بے دلیل ایسا کرتے ہیں اس کے پر خلاف آپ اور اُن سے لوگ صرف پہلی مرتبہ تحریمہ بانتے وقت ہی ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ رکو میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رکو سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سجدے میں جانے کے وقت بھی اٹھاتے ہیں اور پھر رکت میں شروع کے اندر تیسری رکعت میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اور وہ طریقہ درست ہے کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے رفعیدین کا لاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یدین عربی میں کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو رفع کے معنی ہے اٹھانا رفعیدین یعنی نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ آج اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالنی ہے یہ تین مسائل ہوئے چوتے نمبر پر آمین بل جہر ہر نمازی نماز پڑھتا ہے تو چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا وہ نہ پڑھتا ہو اس کا امام پڑھتا ہو تو سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین بولنا چاہیے اب یہ آمین زور سے بولنا ہے یا آہستہ بولنا ہے ہم ہنفی نماز میں ہنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں تو آمین آہستہ بولتے ہیں کیا اس کے لئے کوئی دلیل ہے حدیث قرآن میں یا بے دلیل ایسا کرتے ہیں اس کے خلاف جو لوگ زور سے بولتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ذلاع علم مضبوط اور امدہ سریقہ کیا ہے یہ بھی آج کے عنوان میں ہے پھر نمبر پانچ نماز میں قیام کے درمیان پہروں کے درمیان قیام کے دوران پہروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو جب نماز کے لئے نمازی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کے وقت میں دونوں چانگوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے عام طریقے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بالشت کا یا تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے لیکن بعض حضرات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کافی بھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ گدھا بھی اگر بیچ سے نکلنا جائے تو آسانی سے نکل جائے تو دونے میں سے کونسا طریقہ صحیح ہے اور اس کے دلائل کیا ہے آج اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالنی ہے چھتا مسئلہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نماز تو سلام پر ختم ہو جاتی ہے چونکہ حدیث میں آتا ہے تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم نماز کے باہر جتنے کام گئے جاتے ہیں وہ تکبیر مولنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں اب نماز میں پھر حلال کب ہوں گے سلام پھیرنے کے بعد تو گویا نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام پر نماز ختم ہو گئی اب اس کے بعد دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے اور دعا پڑھی جائے تو دعا اجتماعی ہونی چاہیے یا انفرادی ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے یہ مسئلہ بھی اس وقت عنوان کے طور پر دیا گیا ہے اور ساتھا مسئلہ ہے تشبت میں انگلیوں کا انگلی کو بار بار حرکت دینا جب آپ تحییات پڑھتے ہیں تو تحییات میں انگلی کو ایک ہی بار اٹھانا اور گرانا ہے یا بار بار حرکت دیتے رہنا ہے یہ بھی مسئلہ آج کے عنوان میں داخل ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہی ساتھ مسائل ہیں مسائل تو اور بھی ہیں بہت سارے مسائل ہیں اب ان تمام مسائل پر بہت تفصیل کے ساتھ تو گستگو نہیں کی جا سکتی ہے لیکن عربی زبان کی کہاوت ہے اگر سولانا کسی چیز کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو تو سولانا چھوڑ دینا بھی اقل مندی نہیں ہے جتنا کیا جا سکتا ہو اتنا ضرور حاصل کرنا چاہیے اس لئے تھوڑی تھوڑی گفتگو انشاءاللہ ان تمام مسائل پر کر دی جائے گی میں نے اس وقت بطور عنوان ایک روایت نقل کی تھی اس کا تعلق کل کی گفتگو سے تھا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت میں اور حدیث میں فرق ہے سنت پر جمنے کی سنت کو تھامنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے اس پر بہت دور دیا ہے اور بار بار آپ نے اس کی وسیعت اور نصیحت کی اور سنت پر عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے اگر سنت کو لوگ چھوڑ دیں اور سنت عمل سے نکل جائے مردہ ہو جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سنت کو زندہ کرے گا عمل اس پر شروع کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بے حساب ثواب ملے گا سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جب میری امت میں بگار پیدا ہو جائے اختلاف انتشار ہو لوگ سنت سے ہٹ گئے ہو ایسے ماحول میں ایسے حالات میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا مضبوطی سے پکڑے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور اتنا ثواب حدیث پر عمل کرنے کا کہیں نہیں بتایا ہے یہ ثواب سنت پر عمل کرنے کا بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے سلسلے میں اپنی امت کو ایک بات بتائی ہے حدیث کے معاملے میں امت کو ہوشیار کیا ہے آپ نے بتایا ہے کہ حدیثوں میں فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے میری امت ہوشیار رہے ہر شخص جو حدیث کا نام لیتا ہو حدیث کا حقر پیش کرتا ہو اس کے نہ پیچھے چلے نہ اس کو اپنے سے قریب ہونے دیں اور حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث کے نام پر قیامت قریب فدنہ نمودار ہوگا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو فی آخری زمانی دجالونا قذابونا آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ درجال قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک نمبر جھوٹے ہوں گے قذاب ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا ان کا پروگرام کیا ہوگا ان کا مشن کیا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تونکم من الاحادیث وہ تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے حدیثوں کا فتنہ قیامت کے قریب نمودار ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرما دی تھی وہ حدیثیں لے کر آئیں گے اور ہوں گے بڑے دجال بڑے قذاب حق اور باطل کا مکچر تیار کرنے والے ہوں گے گجل کہتے ہیں سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینا دودھ کے ساتھ پانی کی ملاوٹ کر دینا حق کے ساتھ ناحق کو سپلائی کرنا یہ گجل ہے فریب دھوکہ دھوکہ دینا فریب کرنا حق اور ناحق کا مکچر تیار کرنا یہ پیشے والے لوگ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ جھوٹے نمبر ونہوں میں قذاب کام کیا ہوگا مشن کیا ہوگا ان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں یا تیونکم من اللہ حدیث تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے حدیث کا پرچار کریں گے یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث اور وہ حدیثیں کیسی ہوں گی بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ان حدیثوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا پھرکوں نے کبھی سنا ہوگا اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے قریب ہوں گے یعنی پہلے سے یہ حدیث والے لوگ نہیں ہیں آخری زمان آخری زمانے میں یہ جماعت پیدا ہوگا شروع سے یہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے دور سے یہ نہیں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث والے نہیں ہیں سنت والے یہ حدیث حدیث کا پرچار کرنے والے کب ہوں گے یقونو فی آخری زمان یہ کیسے لوگ ہوں گے شکل دیکھنے میں معلوم ہوگی بڑے معصوموں کی ہے بڑے نبی کے دیوانوں کی ہے حدیث کے عاشقوں کی ہے لیکن نمبری مکار اور جھوٹے ہوں گے ان کا خیال تو ریال پر بدلتا رہتا ہوں قصدابونہ پڑے جھوٹے ہوں گے اور حدیثیں لائیں گے تو ایسی ایسی کہ کہیں گے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ امام مالک کو پتا نہیں تھا امام شافعی کو ہوا نہیں لگی تھی امام ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے یہ سب حدیث سے جائل تھے حدیث کے عالم تو ہم ہیں تمہارے باپ دادوں کو باپ دادا کون ہے آپ کے دین کے باپ دادا ہے خون والے نہیں آپ کے اسادزہ آپ کے امام آپ کے پڑے یہ آپ کے باپ دادا ہیں ان کا کہنا ہوگا کہ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ ما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم نہ تم کو ہوا لگی تھی نہ تمہارے بڑوں کو نہ تمہارے پرکھوں کو اس کا پتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لوگ جب آئیں تو تم کو کیا کرنا ہے لوگ میرے اوپر غصہ ہوتے ہیں ارے بابا میرے اوپر کیوں غصہ ہوتے ہو اللہ کے نبی پر تم کو کیوں نہیں غصہ آتا مسلم شریف اٹھا کے دیکھو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے حضور نے صرف اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا صرف خبر نہیں دی کہ آنے والے آخری دور میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے صرف بیماری کی کو پہچنوایا نہیں اس کا علاج بھی بتایا آپ نے آگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ جب یہ لوگ تمہارے سامنے آئے ان کو اپنے سے دور رکھنا اور اپنے کو ان سے دور رکھنا کیوں وہ بھی حضور نے بتایا فَلَا يُزِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ ورنہ اگر تم ان کو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے کا چانس موقع دوگے اپنے میں گھسنے کا موقع دوگے تو گمراہ کر لیں گے تو ان کے پاس جاؤ گے گمراہ نہیں بھی ہوگے تو کم سے کم شک میں پڑ جاؤ گے فتنے میں موقع ہو جاؤ گے فَلَا يُزِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ معلوم ہوا کہ یہ حدیث حدیث کہانے والے اللہ کے نبی کی نگاہ میں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں خود امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور امت کو فتنے میں موقع کر رہے ہیں یہ تائر حسین نہیں بولنا ہے میں نے تو پڑ دیا مسلم کی روایت مسلم شریف میں دیکھ لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی ہے کے نہیں ہے یہ دور یہ زمانہ اللہ کے نبی کی اسی پیشنگوئی والا زمانہ ہے میرے بھائیو روایت پر گفتگو کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت جاہیئے تھا اور میں سوچ کر بیٹھا تھا کہ تفصیل سے روایت پر بولوں گا لیکن اگر روایت پر ہی تفصیل سے بولوں تو یہ سب جو آپ نے دے رکھا ہے یہ تو رہ جائے گا اس لیے روایت پر میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لی اب آپ اپنے دیئے ہوئے موضوعات پر آئیے مرد اور عورت کی نماز میں فرق عورت اور مرد میں فرق ہے کی نہیں پہلے تو آپ لوگ ہم کو یہ بتائیے نماز تو بعد میں پہلے عورت ہے مرد ہے عورت ہوگی تب نماز پڑھے گی مرد ہوگا تب نماز پڑھے گا تو نماز چاہے عورت کی ہو یا مرد کی ہو نماز کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے عورت مرد کا نمبر آتا ہے آپ کے شولہ پور میں عورت مرد میں فرق ہے جو نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں بہت طرح کا فرق ہے اور یہ فرق شرف ہم ہی نہیں مانتے جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے عورت مرد کی نماز میں ان کو بھی ماننا ہے وہ بھی مانتے ہیں لیکن آپ کو بے وقوع بناتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کیوں بھائی ایک مہینے میں مکمل ایک مہینہ مرد نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کوئی دن معاف ہوتی ہے نماز اس سے عورت پورے مہینے نماز پڑھ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ جن کے ہاں کوئی فرق نہ ہو ان کی عورتیں نماز پڑھتی ہوں گی پورے مہینے پہلا فرق تو یہ ہے کہ مرد پر نماز پورے مہینے فردے ایک دن بھی معاف نہیں ہے عورت کے لئے کچھ دن ایسا آتا ہے ہر مہینے میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے ان سے پوچھئے مرد کی نماز ننگے سر ہوتی ہے جائز کی نہیں ہوتی ہے اب ان سے پوچھئے تمہاری عورتوں کی نماز بھی ننگے سر جائز ہوگی عورت اگر سر کھول کر نماز پڑھے تو غیر مقلدوں سے اہل حدیثوں سے پوچھو کہ عورتوں کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی جیسے تم سر کھول کر نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ سر کھول کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے تو بیوی کو بھی کھولے سر نماز پڑھا تم نہ دونوں کی ایک طرح کی ہوگی معلومہ کہ فرق انگیاں بھی ہے عورت سر کھول کر نماز پڑھے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے مرد کا سر کھولا رہے تو خلاف سنت ہوتی ہے نماز فاسد نہیں ہوتی استعباد کے خلاف ہوتا ہے پتہ چلا کہ فرق انگیاں بھی ہے اور ایسے اگر سمجھ میں نہ آوے تو آو آج دھنگ سے سمجھا دیتا ہو اس دن تو بڑا تھوڑا سا سمجھایا تھا آپ کو کہ کھولے سر جو نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں حدیث میں توپی لگا کر امامہ بان کر نماز پڑھنے کا ثبوت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے تو اس میں یہ سرات نہیں ہے کہ وہ کپڑا کاندھے سے تھا کہ وہ سر سے تھا ایک لمبی چادر ہو تو سر سے پاؤں تک آدمی اس سے چھپ سکتا ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے ننگے سر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہے یہ غلط دلیل ہے وہ آپ کو بے وکل بناتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی آج بھی لاؤ ایک کپڑے میں نماز سر چھپا کر پڑھ سکتا ہے اور پھر وہ تو تنگی کے دور کا زمانہ تھا اللہ کے نبی نے کسی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑا ہے پتہ یہ چلا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب کپڑے اتنے کسرت سے استعمال نہیں ہوتے تھے وہ ساتھ نہیں تھی بعضے بعضے ایسے لوگ تھے کہ ایک ہی کپڑا ان کے پاس تھا تو کپڑا تھا ہی نہیں وہ تنگی کے زمانے کی بات ہے لیکن جب وہ ساتھ کا دور آیا تو اللہ کے حبیب بھی لنگی پہن رہے ہیں کرتہ پہن رہے ہیں ٹوپی بھی امامہ بھی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک کپڑے میں نماز کا تنگی کا دور تھا جب وہ ساتھ آئی تو تین کپوں میں نماز پڑھتے تھے اس لیے فقاہ کہتے ہیں کہ کم سے کم تین کپڑا ہونا چاہیے ستر چھپانا تو فرض ہے اس فرض کے علاوہ پھر درجہ ہے سنت کا پھر درجہ ہے استحباب کا تو مستحب یہ ہے کہ سر بھی چھپا رہا نہ چاہیے مرد کا سر بھی چھپا رہا نہ چاہیے اور میرے بھائیوں رہا گیا یہ بات نماز ہونے کی ٹوپی کا مسئلہ نماز سے کم تعلق رکھتا ہے اس کا زیادہ تعلق اسلامی تہذیب سے ہے نماز سے کم ہے اگر کوئی ٹوپی نہ لگائے کھلے سر نماز پڑے کب بھی ہنفی مسئلہ میں نماز باطل نہیں ہوگی استحباب کے خلاف ہوگا نماز پر اتنا خطرنا کسر نہیں پڑتا کہ سر کھلا رہے مرد کا تو نماز ہی باطل ہو جائے ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ استحبابی درجہ کا یہ عمل ہے نماز سے اس کا تعلق استحبابی ہے لیکن اس کا اسلامی تہذیب سے تعلق استحبابی نہیں ہے اسلامی تہذیب کے شاعر میں داخل ہے فقائے کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ننگے سر بازاروں میں گھومتا ہو اس کی شہادت مدبر نہیں ہے کیونکہ یہ فسق سے قریب کر دینے والا عمل ہے بے مرود بنا دیتا ہے اس سے عدالت ساکت ہو جاتی ہے عدالت کے لیے ضروری ہے کہ فسق سے اور خلاف مروت عمل سے بچے یہ فسق نہیں ہے تو خلاف مروت تو ہے عدالت ختم ہو گئی ننگے سر گھومنے والا کسی شرعی معاملے میں گواہی دے اس کی گواہی کا اضبار نہیں ہے پتہ چلا کہ اس کا تعلق نماز سے کم ہے اسلامی تہذیب سے زیادہ ہے اور دیکھو برا نہ لگے یہ ننگے سر والے یہ سب ہنگریز کی اولاد ہیں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے اب بتائیے آپ اگر غلط ہوں تو ہم آپ کو صحیح کہنے تم نہ آپ خوش ہوں گے آپ غلط ہیں ہم تو آپ کو غلط ہی کہیں گے ہندوستان میں دو بڑی قوم آباد ہے ہزار و سال سے اس سے بھی زیادہ سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں ہندو بائیوں کی ہے اس کے بعد دوسری آبادی سب سے بڑی مسلمانوں کی ہے ہندو مسلمان یہ دونوں انگریزوں کے آنے کے پہلے سے یہاں آباد ہیں یا انگریز لے کر آئے پہلے سے ہیں اب دیکھو ہندو اور مسلمان دونوں کی تحضیب دونوں کا مذہبی طور طریقہ دونوں کے مذہبی شاعر الگ الگ تھے اور دونوں اپنی تحضیب پر بڑی سختی سے ٹٹے ہوئے تھے قائم تھے کوئی ہندو بے دھوٹی کا نہیں تھا اور کوئی مسلمان بے ٹوپی کا نہیں تھا انگریز کے آنے سے پہلے کوئی مسلمان بے داری کا نہیں تھا اور کوئی ہندو بے چرکی کا نہیں تھا انگریز آیا تو بڑے پولٹیکل گراؤں سے دونوں کو اپنے مذہب سے اپنی تحضیب سے اس نے ہٹایا اس نے کہا دیکھو رنگ برنگ کے لباس سے ترہ ترہ کی شکلوں سے آپس میں بھاؤنائیں پیدا ہوتی ہیں توپی والا چرکی والے کو دیکھتا ہے تو وحشت ہوتی ہے اور چرکی والا داری والے کو دیکھتا ہے تو نفرت ہوتی ہے دھوٹی والا دیکھتا ہے توپی والے کو تو بھاؤنائیں پیدا ہوتی ہیں اسے یہ سارے انسان ایک سامان ہو جاؤ کہ اسے ایک سامان ہو جائے تو اس نے کہ تم دھوٹی نکالو اور تم ٹوپی ہٹاؤ ہم دونوں کے لئے لائے ہیں شت پتلون سارے انسان ایک سامان ہو جاؤ آپ پس کی بھاؤنائیں مچا دو دیکھو کتنا پلٹیکن انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں سارے انسان کو برابر سب کو ایک سامان بنانے کی مقصد تو یہ ہے کہ تم اپنے مذہب اور تازیب کو چھوڑو اور دیکھو تم چھرکی کتانو اور تم داری مڑانو دونوں ائرپورٹ ہو جاؤ ایک سامان ہو جاؤ پل لوزر چلا دیا اس نے ہندو بھی سمجھ نہیں پایا اس پولٹیکل گراؤن کو کہ یہ ہم کو ایک سامان نہیں بنا رہا ہے ہم کو اپنے مذہب سے اپنے تحظیم سے الگ کر رہا ہے مسلمان بھی اس پلسفے کو نہیں سمجھ پایا یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپس کی نفرتیں مٹ جائیں گی باؤنائیں ختم ہو جائیں گی سب انسان ایک سامان ہو جائیں گے اس نے بھی ٹوپی نکال دیا اور داری دیرے 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 اور کسی نے تو ایک ہی بار سپایا کر دیا انگریز کے آنے سے پہلے کراکے کی سردی میں تھر تھر کھاکتا رہتا تھا ہندو بھائی لیکن دھوٹی ہی استعمال کرتا تھا نیکے اور دوسری چیز استعمال نہیں کرتا تھا مسلمان بازاروں اور مارکٹوں میں بھی سر نہیں گھونتا تھا لیکن انگریز نے روزر چلایا دونوں کے دھرم پر دونوں کی تحضیب پر اب مسلمان نوجوان جو شرد پینٹ میں رہنے لگا بازاروں میں ٹوپی نہیں لگاتا تھا لیکن مسجد میں آتا مسجد میں ٹوپی سر پر تو انگریز تو بڑی ایار قوم ہے اس نے اسلام کے خلاف جنگ جو چھوڑی ہے وہ ہار پار کی جنگ ہے وہ ہاتھے پر کیسے مانتا اس نے کہا بیٹے آدھا ادھر آدھا ادھر بازار میں میری طرح مسجد میں اپنے نبی کی شکل بنا آ کر اسلامی تعدیب پر رہو گے ایسا نہیں آنے دیں گے سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا سب کیا کرے کب بازار میں ٹوپی لگا لیتا تو سولہ مسلمان ہو جاتا اس کو سولہ آنہ انگریز کی اولاد بننا ہے تو اب اس نے کہا کہ اچھے عبدو مطرم بازار میں جیسے اتارا ہے ویسے مسجد سے بھی غائب کریں گے سر سے ٹوپی رکھی رہتی تھی لگا لیتا تھا اب وہ بھی ختم کر دیا سرے سے ٹوپی ہی اڑا دیا اور انگریز کی بے حیائی پر ڈڑ گیا بلا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بیٹے بلا ٹوپی کے بھی ہوتی ہے بلا پتلون کے بھی ہوتی جب حدیث والے بن رہے ہو تو سولہ نہ ایک دم بن جاؤ تب نہ ایک صاحب سے بات سننے لگی کہنے لگے صاحب آپ تو بڑی اٹھ پٹانگ بولتے ہیں میں نے کہا میں اٹھ پٹانگ نہیں بولتا ہوں بخاری سے بولتا ہوں بخاری شریف میں چوتر کھول کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے اس لیے تم حل حدیث ہو بخاری پر عمل کرنے والے ہو تو خالی ٹوپی کیوں نکالا نیچے والا بھی کھول ایسا بھی حدیث میں ہم کہا ایسا ہی حدیث میں تمہارا تو مسئلت ہی ہے کہ سطر چھپانا فرض نہیں ہے فتاوہ نظیریہ اٹھا کر دیکھ لو تم اپنے پڑے پڑے آدموں کے کتابیں اٹھا کر دیکھ ہو غیر مقلدین اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے ان کے علماء کا فرض یہ ہے کہ سطر چھپانا نماز میں فرض نہیں ہے اگر چوتر کھلی رہے گی تب بھی نماز ہو جائے گی تو ٹوپی کے بگر کیوں نہیں ہوگی بیٹے آئے ہو تو سولہ آنا آو راست پر اب تم کو حدیث نہ ملے تو تاہیر حسین سے لے لو تو تم تو فوکٹ کے حدیث والے بنے ہوئے ہو حدیث تو ہم جانتے ہیں بخاری شریف جل ثانی اٹھا کر دیکھو حضرت عمر ابن سلمہ برس کے تھے وہ فرماتے کہ میری بستی جہاں میں رہتا تھا وہ راستے پر تھی لوگ مدینہ جاتے تھے تو مدینہ جانے کی گزرگاہ پر میری بستی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ کا چرچہ جب ہوا میں بہت کم عمر بچہ تھا عرب کے قافلے مختلف قبیلے کے لوگ مدینہ جاتے تھے تو جاتے وقت میرے گاؤں سے گزرتے ہم پوچھتے لوگوں سے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو لوگ بتاتے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں وہاں کوئی نبی ہے ان کا دین کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے وہ کیسے ہے سچے نبی ہے کہ نہیں دیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ سے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے لیکن ادھر سے لوٹیے گا بھی تو اسی راستے سے لوٹیے گا تاکہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر آئے تو پھر ہم کو بھی بتائیں تو عمر ابن سلمہ کہتے کہ جب لوگ مدینے جاتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ میں ملتے آپ کے موجزات دیکھتے آپ کے کمالات دیکھتے آپ کی عالی باقردار شخصیت دیکھتے اسلامی تعلیمات سنتے تو مسلمان ہو جاتے تھے مسلمان ہو جاتے اللہ کے حبیب صلی اللہ سے قرآن کی آیتیں سیکھ لیتے نماز کے مسائل سیکھ لیتے وہ لوٹ کر جب اپنے وطن واپس ہیں تو وہ لوگ بتاتے کہ وہ سچے نبی ہیں ان پر وحی آتی ہے تو ہم پوچھتے کہ وحی کیسی ہوتی ہے کچھ وحی آپ لوگ کو سکھایا ہے تو وہ لوگ کہتے کہ ہاں یہ سکھایا ہے تو وہ سناتے بس ہم یاد کر لیتے اس طرح آنے جانے والوں سے ہم نے قرآن کی بہت سی آیتیں سن کر یاد کر لی اس کے کچھ دن کے بعد جب بہت زور پکڑ گیا اسلام اور چرچہ عام ہو گیا تو ہمارے گاؤں کے قبیلے کے لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم لوگ بھی چلے مدینے اور دیکھیں اس پیغمبر کو ہمارے والد بھی اس کے اندر گئے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی گئے یا یہ نہ گئے ان کے والد اور ان کے والد کے ہمراہ ان کے گاؤں کے اور مانند لوگ گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ سے میرے حضور پاک کو دیکھ کر ایمان لی آئے ان سے نماز کا طریقہ سیکھا جب واپس آنے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ نے ان کو تعلیم دیا کہ تو پانچ وقت کی نماز وقت پر پڑھنا پابندی سے پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ یہاں ہیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن جب اپنے داؤں جائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھیں گے تو امام کس کو بنائیں گے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنانا حضرت عبر ابن سلمہ کہتے ہے کہ جب یہ لوگ لوٹ کر آئے نماز کا وقت ہوا گاؤں میں تو نماز کے لئے جس کو زیادہ یاد ہو وہ امام بنے گا تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کا قرآن سنتے تھے تو جتنے لوگ گئے تھے امان اللہ نے ان کو حضور نے جتنا وہاں یاد کرا دیا تھا وہ ہی نہ یاد رہا اور ہم تو پہلے سے آنے جانے والے قافلے والوں سے سن سن کے یاد کیے ہوئے تھے تو قرآن سنانے کا جب نمبر آیا تو سب سے زیادہ قرآن ہم نے سنایا تو لوگ کہنے لگے کہ سب سے زیادہ قرآن تم کو یاد ہے تم ہی نماز پڑھاؤ میں چھ یا سات سال کا بچہ تھا میرے پاس کرتہ بھی ڈھنکا نہیں تھا اتنا چھوٹا کرسہ تھا کہ میں رکو سجدے میں جاتا تھا چوتر کھل جاتی تھی جب میں نماز پڑھانے لگا تو ایک وقت دو وقت نماز پڑھایا عورتوں کے لیے بھی نئی بات تھی ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے عورتیں نماز کے وقت دیکھتی تھی تو میری چوتر کھل جاتی تھی تو عورتوں نے حل کیا اگرے اپنے امام صاحب کی چوتر تو چھپاؤ تو عورتوں کے ایجیٹیشن کے بعد پھر نماز ہمارے والد نے جو نئے مسلمان ہو کر آئے تھے انہوں نے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے ہی کو قرآن زیادہ یاد ہے تو ایک لمبی سی قمی سر سے پاو تک نہیں تیار کی گئی مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ کیا عید کی خوشی ہوتی ہے یہ زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا اور اتنا لمبا درسہ مجھے ملا تھا تو اب اسے پہن کر نماز پڑھاتا تھا لیکن جو نماز چوتڑ کھولی پڑھائی تھی کسی نے نماز دورائی نہیں یہ حدیث مخاری شریف میں غیر مقلد حدیث پر عمل کرنے والوں آؤ آؤ صرف ٹوپی کھول کر مت آؤ چوتڑ کھول کر آؤ تب سولہ آنا عمل ہوگا حدیث پر غصہ تو بہت سارا ہوگا تاہیر حسین پر تاہیر حسین پر کیوں غصہ کر رہا امام بخاری حدیث نقل کرتا اپنی کتاب میں نہ ہم کو پتا لگتا لاکھی لے کر پیچھا کرنا ہے تو بخاری کا کرو ٹوپی کھول کر پڑھنے کا مسئلہ بیٹ ٹوپی نماز پڑھنے کا مسئلہ تم ٹوپی کے پیچھے کیا پڑھنے ہو چوتر کھول کر پڑھو تب جانے کے واقعی تم حدیث والے ہو اور سمجھو گے ہم سے سمجھنے کی کوشش مت کرو میرے میرے بالو یہ قافلہ لنگا ہے بی حیاء ہے ان کو لباس پسند نہیں ہے بی حیائی پسند ہے حدیث کے بہانے اللہ کے نبی کی تحذیب کو ڈائینا میج کرنے والا یہ انگریزی تحذیب کو زنہ کرنے والا یہ قافلہ ہے انگریزوں کی تحذیب بازاروں میں انہوں نے اپنائی تھی اب مسجدوں میں اس تحذیب پڑھو بانا شروع کر دیا اور کہتے ہیں صاحب عورت مرد فتوہ سنو حدیث میں ترمیزی شریف میں حدیث ہے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے لا تقبل صلات حائز الا بخمار لا تقبل صلات حائز الا بخمار او کما قال علیہ صلی اللہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہے کہ حیض والی عورت کی نماز بغیر ارنی کے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے آپ کو معلوم ہوگا عورت کے بال بھی سطر ہیں عورت کا بال اگر کھلا رہ جائے نماز ہو جائے نہیں ہوگی غیر مقلدوں بتاؤ تمہارے سر کھولے رہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے تمہاری بیویوں کے سر کھولے رہتے ہیں نماز کیوں نہیں ہوتی تمہارے عالم بھی تم بھی کہتے ہو کہ عورت کا سر کھلا رہے نماز نہیں ہوگی تو فرق تو تم نے بھی مانا بنا عجیب جگہ قصہ ہو گیا تھا حدیث حدیث اسی لئے منع کرتا ہوں حدیث بہت خطرناک ہمارے ایک دوست ہیں حضرت علامہ خالد محمود رہنے والے پاکستان ملتان کے رہتے ہیں مانچسٹر لندن میں مانچسٹر ٹاؤن میں جو مانچسٹر انورسٹی ہے انورسٹی روڈ کے اس بار ہے اور روڈ کے اس بار علامہ خالد محمود کا دفتر ہے اسلام مشن اس پر بورڈ لگا ہوا ہے بار سے دیکھو گے تو سمجھ میں آگا گرجہ گھر ہے کیونکہ وہ عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا گرجہ کی امارت تھی انہوں نے جب بیجا علامہ خالد محمود نے خرید لیا اب اتنا پیسہ تو ہے نہیں اس غریب کے پاس کہ امارت کو توڑ کر امارت بنائے جب پیسہ ہوگا بنے گی جو پہلے سے گرجہ گھر کی شکل ہے وہی شکل ابھی بھی ہے شکلا وہ گرجہ گھر ہے اندر میں لائبریری ہے اسلام اکمیشن کا دفتر ہے نماز کے لیے حال ہے اور علامہ کا بیٹھک ہے بڑے بڑے اہل علم دانیشور مانچسٹر ویسٹی کے پروفیسر لیکچرر علامہ کے پاس بیٹھتے ہیں علامہ چودہ زبان کے عالم ہے بے نصیر عالم ہے بہت ساری کتابیں ان کی لکھے ہوئی ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں ہوں گے جب میں برطانیہ گیا تو مجھے شوق ہوا کہ جب میں آ گیا ہوں تو اپنے دوست علامہ خالد محمود سے بھی ملاقات کروں مانچسٹر گیا پتہ پوچھا تو شروع میں بڑی وحشت ہوئی کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں اسی گرجہ گھر کو بتا رہے ہیں کہ اسی میں علامہ آتے ہیں یہاں تو کوئی پادری رہتا ہوگا برد بردو میں بھی لگا ہوا ہے انگریز ہی میں لگا ہوا ہے اندر گیا تو دیکھا دفتر میں ایک ساہ بیٹھے ہوئے مولانا اقبال رنگونی ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہی علامہ کا دفتر ہے اور اس میں دیکھئے یہ حال نماز کے لئے ہے اور یہ حال اس میں لائبریری ہے اور اس حال میں علامہ بیٹھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا میں اندوستان سے آیا ہوں انڈیا سے آیا ہوں علامہ کو خبر کیجئے تاہیر حسین گیا بھی آیا مولانا اقبال نمگونی نے علامہ کو خبر کیا تو علامہ بیچارے بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے بڑے اخلاق والے مجلس جمعی ہوئی تھی لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اب یہ آپ لوگ جائیے آپ لوگ تو روز ملیں کا انظام ہوا اور پھر مانجسٹر نویشٹی کے پروفیسر سے بھی بہت ہوئی اب اگر آپ کو وہ سب سنا تو یہ سب رہ جائے گا اس لئے اتنا دور نہیں لے جاتا علامہ نے ایک بات کہی وہ بات اصل نقل کر لہ بڑی پتے کی بات علامہ نے کہا کہ مولانا آج کل ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے اہل حدیث غیر مقلط سلفیت کا آپ کے ہندوستان میں ہے کہ نہیں ہم نے کہا ہمارے ہاں یہ فتنہ ہے یہ لوگ حدیث کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہنفی مسلک کے لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ چھوٹا پروبگنڈا فریق نوجوانوں کو حدیث دکھا کر کے بہتاتے ہیں کالیج کا پڑا ہوا مسلمان وہ بچارہ حدیث نہیں جانتا وہ مسائل کے تلائل نہیں جانتا اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ہنفی لوگ ایسے کرتے ہیں حدیث میں ایسے ہے تو وہ بچارہ سمجھتا تو ہے نہیں کہ یہ سوال غلط ہے کہ صحیح ہے بس وہ مسلمان ہے جذبہ اس میں ہے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنے کا فسل جاتا ہے شکار ہو جاتا ہے ان کا علماء سے رابطہ کرتا نہیں ہے اگر علماء سے رابطہ کرتا تو اس جال میں نہ پھستا تو میں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ حدیث سے حنفی لوگوں کو بیر ہے کیا میں نے چھیڑا بڑے آدمی کو چھیڑ کے لیتا ہے تو واقعی علامہ تو علامہ ہیں کیا واقعی ایک جملے میں کتنی لمبی چیز سمجھا دیا کتنی گہری بات بتا دیا انہوں نے کہا کہ مولانا حدیث ایمان ہے وہ کون مسلمان ہوگا جو حدیث کو نگلیٹ کرے گا لیکن حدیث بڑی خطرناک چیز ہے ہر جاہل کو ہر کم پڑے لکھے والے یہ کم علم کو حدیث پر نہیں عمل کرنا ہے اس کو فقہ پر عمل کرنا ہے جو عیم مجتحدین نے رہنمائی کی ہے اس پر عمل کرنا ہے حدیث کو ایسے سمجھئے جیسے آگ آگ انسانی زندگی کی ضرورت میں سے ہے آگ نہیں ہوگی تو ہمدہ ہمدہ کھانا لذیز غزائیں کیسے ملے گی لیکن کوئی بے وکوف سوچے کہ آٹے سے روٹی آگ پکاتی ہے چاول سے پلاؤ آگ تیار کرتی ہے تو کوئے کی کیا ضرورت ہے پتیلی کی کیا ضرورت ہے پتیلی تھوڑے ہی توا تھوڑے ہی روٹی بناتا ہے آگ پکاتی ہے اس لیے توا پھیک دو اٹھا کر کے پتیلی بھیگ دو اور ڈائریکٹ ہی آٹے کو ڈال دو آگ پر اور ڈائریکٹ ڈال دو چاول کو آگ پر تو پلاؤ ملے گا کہا کی حدیث کی مثال ایسے ہی ہے حدیث آگ ہے ایمانی ضرورت ہے ہماری زندگی کا ٹوٹ حصہ ہے ہمارا ایمان ہے اس کے اوبر لیکن وہ اتنی پیچیدہ اتنی باریک اتنے بڑے کا کلام ہے کہ ہر ایک سمد نہیں سکتا ابو حنیفہ کی پتیلی میں امام مالک کی پتیلی میں امام محمد ابن حنبل کے طوے پر سیکھ کر کھاؤ گے تو ملے گا اور ڈائریکٹ چڑھا دوگے اس کے اوبر تو کچھ ملے ہو لے گا نہیں خاک ہو جائے گا جل کر اس لیے حدیث کو فقہ کی پتیلی میں رکھ کر اکتہ اس پر عمل کرو سمجھ میں آتا ہے آپ ماشاء اللہ اب لوگ بہت سمجھ دار ہو کیا پوچھنا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اتنے سمجھ دار ہو جائیں گے کہ یہ پکرات بہت دنے حدیث دیکھ کل تک جو آپ کو حدیث کے نام پر دراتے تھے اب حدیث سے ان کو کل سے ڈر لگ نے لگ گا ان سے پوچھو ننگے سر پہنے کی حدیث تم دکھاؤ کرن کے ساتھ کہتا ہوں ایک حدیث نہیں دکھا سکتا بس کہے گا کہ ایک کپڑے میں چادر عورت بھی کپڑے میں چھو جاتی ایک کپڑے میں پڑھنے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ سر کھلا تھا اور اگر کھلا ہی تھا تو وہ تنگی کے زمانے کی بات ہے جب اتنی غصت نہیں تھی جب اتنا زیادہ کشادہ دستی نہیں آئی تھی فراخی کا زمانہ نہیں تھا جب فراخی کا زمانہ آیا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہمارے اور مشرقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کے امامے پہ ٹوپی کے ہوتے ہیں اور ہمارے امامے ٹوپی کے دیکھو نبی نے جو تعظیم دیا تھا ٹوپی امامے والی دیا تھا کہ ننگے سر والی انگریزوں کی اولاد تم حدیث کے نام پر بہانہ کر کے انگریزی تعظیب کو چلا رہے ہو اور نام حدیث کا لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم کیسے دبی کے امتی ہو غلامی کر رہے ہو انگریز کی نام لے رہے ہو اللہ کے نبی کا جلنے اور پانی میں ڈوب کے مر جاؤ یہ بے شرم لوگ اسلامی معاشرے کو برباد کر رہے ہیں اور سنو کہ ٹوپی کے مسئلے پر ابھی تو ایک مسئلہ ہے ہم کو کہہ مسئلہ حل کرنا ہے ہمارے موانہ عزاری صاحب نے وہی کام کیا ہے کہ ہم کو بھی وکیل بنا دیجئے یہ کہ ہی آپ چارے دن میں چاہتے ہیں کہ سارا فاصلہ تی کر لے ابھی تو ٹلوپی کے مسئلے پر آدھا بولا ہے آدھا چھوڑ دیا ہے صرف اس لیے کہ ہم کو کئی مسائل پر بولنا ہے دوسرا مسئلہ ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں کیا ضرورت ہے باندھنے کی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں باندھیں سردہ دی نہ ہے پھولا چھوڑ دو ہاتھ کہاں باندھیں حدیث سے قرآن سے پوچھو حدیث میں آتا ہے مسننف ابن ابی شعبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں وہ بدین تشریف لائے ہیں وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وزا یمین علی شمال فی الصلاة تحت السورت میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا ہے کہ نماز میں داہنہ ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا وطا تحت السورت ناف کے نبی کا عمل ہے حدیث ہے تمہیں نہیں معلوم کہاں ہے میں پتہ دے رہا ہوں اور سنو کمال یہ حدیث والے بنتے ہیں ایک جگہ مناظرہ ہوا ہے غیر مقلص سے اور مناظرہ ہوا اسی پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر ہم نے کہا کہ امام ابو حنی ورحمت اللہ والے مسئلہ اپنے گھر سے نہیں بناتے تھے اور گوئی امام مسئلہ اپنے گھر سے نہیں بناتا جو نبی کے خلاف مسئلہ بنائے گا جو قرآن حدیث سے الگ مسئلہ بنائے گا اس کو ہم امام مانیں گے اس کو تو ہم مختدی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ جائے کہ ہم اس کو امام مانے جو بات انہوں نے کہی ہے حدیث و قرآن سے کہی ہے ہماری آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک ان کی نظر پہنچی ہے کم نظر والا اگر چاند نہ دیکھے انتیز کا اور تیز نظر والا دیکھ لے تو صرف اس لیے نہیں مانے گا اندھے کو چاند نظر آتا ہے آگ والے کی آگ پر بھروسہ کرو ہم بھروسہ کرتے ہیں انہائیم مستہدین نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کلی ہے ان کے پاس ان کی نظر پہنچی ہے ہماری نظر نہیں پہنچی ہے وہاں تک اندھے کو کھوشتے 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 مل گئی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کی بخاری شریف کے پہلے لکھی گئی ہے اور امام بخاری کے استاد کے استاد میں آتے ہیں انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ لکھی تو محدث ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حدیث نقل کرتے ہیں وائل ابن حدر کی حضرت روائل ابن حدر مدینہ آئے ہیں اپنے وطن سے وہ ریپورٹ دیتے ہیں رائی تو رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وزا یمین حوال شمال حی فی صلاح تحت السرح میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا کہ نماز میں داہنہ ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور نا کے نیچے رکھا یہ ایک حدوی مرفوع حدیث لیکن اس سے پہلے قرآن ہے حدیث سے پہلے قرآن قرآن میں بھی خدا کی شان یہی لکھا ہوا ہے اب تم پڑ جاؤ قرآن پورا تم کو ناپ کے نیچے ملے گا ہاتھ ملے گا امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا کہ قرآن میں بھی ایسے ہی ہے آؤ تم میں بتاتا ہوں قرآن میں بھی اس کارا ہاتھ باندھنے کا دیا گیا ہے ات تمہید ایک کتاب ہے حافظ ابن عبدالبر اندلوسی کی 22 جلدوں میں تقریبا ہے حدیث کی کتاب ہے موت امام مالک کی شرع ہے وہ ات تمہید جل نمبر 20 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے سورہ کوسر کی تفسیر نکل کر رہے ہیں کون حافظ ابن عبدالبر اندلوسی اپنی کتاب التمہید میں سورہ کوسر کی تفسیر نکل کر رہے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عقبہ بن صحبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ فصل لے ربی کا ونہر یہ جو قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو اپنے رب کی ونہر اور ہاتھ باندھو کہت السر تفسیر کیا کی حضرت علی نے ونہر کی تفسیر کی وضع الیمین علی الشمال تحت السر لاہن ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کی نیچے تو ونہر کے معنی یہ ہوئے حضرت علی تفسیر اپنے گھر سے بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ تو بعد کہیں حضرت علی پہلے کہیں پتہ یہ چلا کہ یہ تفسیر قرآن میں بھی موجود ہے اور کیسے پڑھتے ہو تم حدیث کی کتاب پڑھتے ہو سیاست پڑھتے ہو حضرت علی سی روایت ابو داہود میں ہے سنت ہے ناہن ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے اب اس میں ایک راوی کمزور آ گیا ہے تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ابو داہود کی روایت تو کمزور ہے اس لئے میں نے ابو داہود کی روایت نہیں پیش کیا جب اتنی تو صحیح روایتیں موقوف و مرفو موجود ہیں تو کیا یہ ضعیف سنت کبھی نہیں ہوئی صوف اس کا دور نہیں ہوا اگر ایک سنت سے ضعیف ہے تو دوسری صحیح سنت سے جب وہ چیز ثابت ہو گئی تو اب یہ روایت بھی قابل عمل قابل قبول ہو گئی اس لئے سیاہ ستہ میں امام ابو داہود نے اس روایت کو داخل کیا اور بتایا کہ سنت یہی ہے تو ہمارا مسلق تو الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت اور سنت سے بھی ثابت اب بتاؤ تمہارا کہاں ہے ہائے ہائے جو کر رہے ہو سینہ پیٹ رہے ہو یاد رکھو تاہیر حسین چین سے بولتا ہے کسی غیر مقلط کے دم میں دم ہو اور کوئی آل حدیث ہمت رکھتا ہو تو سینے پر ہاتھ باننے کی کوئی ایک روایت صحیح سنت کی پیش کر دے کتنی سینے پر ہاتھ باننے کی روایت ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے صحیح روایت سینے کے نیچے ہاتھ باننے کی امام شاہ پیی کا مسلک بھی سینے پر باننا نہیں ہے ناف کے اوبر باننا ہے ہملی مسلک بھی ناف کے اوبر باننا ہے کل اسٹیکر آپ کو دیا گیا تھا سعودیہ میں ہمبلی مسلک چلتا ہے حرم میں نماز پڑھنے والوں کا فوٹو اس میں اسٹیکر میں ہے دیکھو وہاں ہاتھ کہاں باندے ہوئے ہیں یا تو ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے سینے پر کوئی ہاتھ باندے ہوئے دیکھا تم نے یہ کتنے بڑے قطار جھوٹے ہیں کہتے حرم شریف میں ہمارا مسلک چلتا ہے سعودیہ میں ہمارا مسلک چلتا ہے سعودی حرم کی نماز کا فوٹو اسٹیکر تم کو دیا گیا ہے کل آج بھی موجود ہے دس روپے میں خرید لینا دیکھو کتنے ہاتھ سینے پر ماننے والے ہیں کتنے ننگے سر پڑھنے والے ہیں سب کے سر پر ٹوپی ہے بلکہ رمال ہے اور پھر اقال بھی ہے کوئی حرم کا امام اور کسی مسجد کا امام سعودیہ میں ننگے سر اکل سے یہ بھی ننگے سر پڑھنے سے شرمانے لگیں گے کیونکہ اتنا ان کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے فول کروز دے دیا گیا ہے کہ یہ درد سال بھر جائے گا سال بھر کیا عمر بھر نہیں جائے گا جب کسی کو دیکھو ننگے سر والا اس کو چل آؤ بخاری دیکھ آؤ دیکھ حرم کی نماز دیکھ معلوم ہوا کہ یہ سب انگریزی اولاد ہیں انگریزوں کے ایجنٹ ہیں مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے حدیث کے نام پر لوجوانوں کو بہدار رہے ہیں لوگوں کو ورغل آ رہے ہیں میرے بائیو عورت اور مرد کی نماز میں فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا اور سنو میں پیسہ سنا رہا تھا ایک نوجوان پیتیس سال شادی نہیں ہوئی تھی وہاں سے آیا تو شادی کا پروگرام بنا تو اس نوجوان نے سعودیہ میرا کر تھوڑا بہت دینداری آ گئی تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ شادی آپ لوگ کریں گے تو لڑکی نمازی دیندار ہونا چاہیے تو والدین نے دیندار لڑکی تلاش کیا رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی لڑکی بچاری میکے سے سسرال آئی شوہر بھی بڑا خوش اور لڑکی بھی بہت خوش وہ خوش کہ میرا شوہر سعودی ریٹرن ہے بڑی پیسہ کمائے گا بڑی عیس موٹ سے رہوں گی یہ بڑا خوش تھا کہ میں حدیث پر عمل کرنے والا نمازی دیندار میری بیوی ملی تو ایسا ہی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیوی تو انفی ہے میرا بیوی میں نماز میں مسئلے مسائل میں بحث ہونے لگی تو ابھی تو چند ہی دن ہوئے تھے شادی کو ابتدائی درجے کی بحث تھی کوئی زیادہ ٹینشن نہیں پھیلا چند نہیں سمجھے بیوی والے نہیں ہو اچھا خدا تم کو وقت سے پہلے بالی کر دے جیسے غیر مقلل لوگ وقت سے پہلے محدیس ہو گئے ہیں تو بیوی کو حیز آ گیا ناپاکی کا زمانہ شروع ہو گیا بیوی نے نماز چھوڑ دیا یہ تو چلا جاتا تھا مسجد بیوی گھر میں نماز پڑھتی تھی ایک آئٹ ٹائم اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بیوی نے نماز پڑھا کی نہیں پڑھا یہ سمجھا کہ کمرے میں پڑھ لیا ہوگا لیکن وہ پڑھتی کیسے وہ تو ناپاک تھی ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھتی تو ایک ٹائم کے بعد دوسرے ٹائم اس نے نظر رکھنا شروع کیا گائیڈ کرنے لگا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ایسا لگا کہ اس ٹائم نہیں پڑھا تو دوسرے ٹائم اس نے نگاہ رکھا بیوی نے نماز ہی نہیں پڑھا جب نماز نہیں پڑھا تو اس کا پارا چڑھ گیا ٹینشن میں آ گیا اس نے کہا نماز پابندی سے پڑھا کریں اس نے کہ ٹھیک ہے پڑھتی ہوں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں چھوڑتی نہیں اس کے بعد دوسرے ٹائم پھر نہیں پڑھا بیوی نے تو پہلے ٹائم تو سمجھا یا تھا اشارے سے اب کی بار کہنے لگا کہ نماز کو نہیں پڑھتی ہے تو بیوی کہنے لگے کہ میں اس حالت میں اس حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کسی حالت میں کسی مسلمان مرد عورت سے معاف نہیں ہے اب ٹینشن پڑھ گیا عورت سوتنے لگی کہ سوریہ میں کیا پڑھ پڑھ آیا ہے بھائی تو مہجاہی معلوم ہوتا ہے عورت اس حالت میں کیسے نہ پاکی میں نماز پڑھے گی تو بیوی نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ میں صحیح حالت میں نہیں ہوں تو اس نے کہ تم کسی حالت میں ہو نماز پڑھنا ہے نماز معاف نہیں ہے شریعت کا مسئلہ ہے کسی سے نماز معاف ارے مجھ کو آ رہا ہے تو کہنے لگا کہ آ رہا ہو جائے جا رہا ہو نماز تو پڑھ نہیں پڑھے اب ادھر سے دباؤ بڑھا رہا ہے اور وہ ٹینشن میں آ رہی ہے اس نے کہا سنیے ہے اس کی حالت میں ہوں اس حالت میں نماز معاف ہے نہیں پڑھی جاتی کہا رہے تو مقلد تیرا باپ مقلد تم لوگ امام کے پیچھے چلتے ہو حدیث میں تو صاف لکھا ہوا ہے کسی حالت میں کوئی ہو نماز پڑھنی پڑھے گی تم کو حیض آ رہا ہے تب بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے دیکھو ترمیزی میں حدیث ہے سرور عالم صلی اللہ فرماتے ہیں حیض والی عورت کی نماز اورنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی تو حیض بھی آرہا ہے کہ اس سے کہا اوڑنی لگا کے پڑھ اب قبول ہوگی حدیث میں آتا ہے اوڑنی کے بغیر قبول نہیں ہوگی حیض والی کی نماز یعنی اوڑنی سے قبول ہوگی تو اوڑنی لگا کے پڑھ تو اس نے کہا اوڑنی کیا لحاب بھی اوڑ کے پڑھوں گی تو نہیں ہوگی اب میابی معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا اس نے کہا تو میری نہیں مانے گی تو تو امام ہی کی مانے گی حدیث کی تو میں کہا کر کہ اس نے اور عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے ہی غلطی ہو گئی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی کیا واقعی ایسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے سب عورتوں نے کہا کہ تیرا شوہر تو پاگل معلوم ہوتا ہے اور کسی کے شوہر نہیں ہے اس حالت میں کہی نماز پڑھی جاتی ہے اس حالت میں نماز عورت بفرد نہیں ہے ماف ہے کہا رہے بھائی آپ لوگ ہم کو سمجھ پوچھ کر کے مسئلہ بتائیے میرا شوہر بڑی حدیث جانتا ہے داریکٹ حدیث پڑھتا ہے تو عورتوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانا پکانا جانتے ہیں حدیث نہیں جانتے ہیں مدرس والوں سے رابطہ کرو جیسے یہاں مدرس انوار لوم ہیں تو وہاں بھی کوئی شیق الحدیث صاحب تھے تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ حدیث کی جب بات ہے تو ہم لوگ حدیث کیا جانیں گے ہم لوگ آئیٹم کھانا بنانے کا جانتے ہیں کیسے کیسے کون کون آئیٹم بنتا ہے حدیث تو ہم نہیں جانتے یہ مسئلہ آخر حدیث قرآن میں ہوگا تب ہی نہیں امام لوگ نے بتایا ہے اتنے دن سے سلا آرہا ہے مسئلہ تو بے مطلیل بے وجہ تھوڑے ہی ہوگا تو اس نے جا کر شیخ الحدیث صاحب کے پردے سے پوچھا کہ دیکھئے عورت لوگوں کو جب ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں حیث کی حالت میں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کو نماز شریعت کی روشنی میں حدیث قرآن کی روشنی میں اس وقت پڑھنا ہے تو شیخ الحدیث صاحب کہانے لے کہ تُو اتنی بڑی ہو گئی بالک شادی بھی تیری ہو گئی ابھی تک تُس کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے عورتوں کو ایسی عالت میں نماز نہیں پڑھ دی ہے یہ تو چارے امام کا متفقہ فیصلہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کون امام کو مانتی ہے تو وہ کہ حضور امام تو ایک طرف ہم تو شوہر کو مانتے میرا شوہر امام کو نہیں مانتا شیخ الحدی صاحب کہ تیرا شوہر پاگل ہوگل ہے کیا کہ نہیں پاگل نہیں ہے سعودی ریجیکٹ ہے سعودیہ سے آیا ہے تو سمجھ گئے کیوں تو ٹیڑھے کھوپڑے کا ہے سیدھے لائن سے تو سمجھے گا نہیں اس کو تو گھوما کے سمجھانا پڑے گا تو شیخ الحدی صاحب نے کہ اچھا تو اپنے شوہر سے میری ملاقات کر تو اس نے کہ حضور اب تو ہم لوگ میابی میں ٹینشن پھیل گیا وہ تو یہاں آوے گا نہیں اب میں میں کے جاؤں گی چھوڑے گا نہیں تو دیکھ تو دیکھ دعوت میں تو آؤں گا وہاں بھی آؤں گا اب یہاں سے دونوں میں معاملہ ہو گیا یہ مہکے گئی مہکے جانے کے بعد پھر نماز شٹارٹ کیا پاکی ہو گئی تھی کچھ دن کے بعد پھر نماز چھوڑ دیا تب پاک حالت میں آئی تھی نماز شلو کر دیا تھا تو یہ سعودی ریجیکٹ سمجھا کہ اب صدھار گئی ہے کچھ دن کے بعد جب پھر وہ معاملہ ہوا تو پھر کہانے لگا کہ تم کو حدیث سنایا تھا نا تو عورت نے کہ سنئیے ہم حدیث جانتے ہیں ارے ہم کھانا بنانا نہیں جاتی مسلمان ہے تو کہ مسلمان تو خاندانی ہوں آجی سے تھوڑی ہوں کہ تو کچھ دن نماز پڑھتی ہے کچھ دن نہیں پڑھتی ہے ہر دن نماز پڑھنا ہے کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے کہ نئی نماز عورت کو معاف ہے اتنے دنوں تک معاف رہتی ہے نماز جتنے دنوں تک آتا ہے تو اس نے کہ نہیں تنوں کو حدیث نہیں معلوم ہے تو حنفی لوگ کا امام لوگ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے حدیث میں تو صاف ہے کہ لَا تُبْبَلُ صَلَاتُ حَائِذٍ إِلَّا بِخِمَار بے اُرْنی کے عورت کی نماز حیض والی کی قبول نہیں تو دیکھو حیض والی کی نماز کو اللہ کے نبی نے کہا اُرْنی لگانے سے قبول ہو جائے گی تو اُرْنی لگا کر پڑھا کر تو اس نے کہ اچھا دیکھ یہ ایسا ہے کہ ہم تو حدیث نہیں جانتے ہمارے ہاں بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں حدیث پڑھتے پہاتے ہیں لوگ تو وہاں کے جو سینئر استاد ہیں حدیث والے شیخ الحدیث صاحب ان سے پوچھا تو وہ بھی بتا کہ حدیث میں ہے کہ عورت کو نماز نہیں پڑھنا اس حالت میں تو آپ حدیث کچھ سناتے ہیں تو بہتر ہوتا کہ آپ ان کو سنا دیتے کہ ان کا بھی دماغ درست ہو جاتا تو کہ کوئی حدیث کے معاملے میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ چلیں گے وہاں ہم کیوں جائیں گے ان کو آنا ہے تو آوی تو عورت نے کہ کوئی ضرورت تو یہاں ہے نہیں لیکن میں دعوت کر دیا شیخ الحدیث صاحب سے پہلی منظور کرا چکی تھی شیخ الحدیث صاحب پہنچ گئے پہنچ گئے ناشتہ واشتہ ہوا شیخ الحدیث صاحب اس تیڑے کھوپڑی والے شوہر کو دیکھ سمجھ گئے کہ سعودی ریجیکٹ تھا سیدھے روپ سے مانے گا نہیں تو اندر سے خوب چوکس تیار ہو گئے اس کے بعد بیٹھ کے میں شیخ الحدیث صاحب اور شوہر محترم بیٹھے ہوئے تھے کہ اندر سے عورت نے پرزا بھیجا کہ حضور حیث کی حالت میں حدیث کیا بولتی ہے عورت کو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو شیخ الحدیث صاحب نے پرزا پڑھ کر کے باہر سے عورت کو ڈاٹا بڑی جاہیل عورت معلوم ہوتی ہے آج تک تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عورت کو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا آئے بس شوہر صاحب اگر میں کھڑ گئے شیخ الحدیث صاحب پر کھڑا مسئلہ دکھا ہوا ہے شیخ الحدیث صاحب نے کہ نور علی جاہیہ شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ سیدھے روح سے نہیں مانے گا کہ کہ تم بحث کرو گے سعودیہ میں کتنے دن رہ پان سال کہ کہ تیس سال حدیث پڑھا کر کتنے شیخ الحدیث اور عالم میں نے پیدا کر دی تم پان سال میں بڑی حدیث پڑھ کر آئے ہم سے بات کیجئے اگر حدیث سے کیجئے تیس شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ نماز تم پڑھتے ہو بیوی بھی پڑھتی ہے جیسے بیوی پڑھتی ہے ویسے ہی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں میری بیوی تو ہنفی ہے کم بخ تب ہی مانتی نہیں ہے یہ ہنفی طریقے پر نماز پڑھتی ہے میں حدیث والے طریقے پر نماز پڑھتا ہوں کہا کہ وہ عورت ہے نا تو مرد ہو عورت مرد کی نماز میں فرق ہے وہ عورت کے طریقے پر نماز پڑھتی ہے تو مرد کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو اس میں ہنفی کا ہنفی کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا سائد عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے بخاری کی حدیث اللہ کے نبی کا اعلان ہے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو تو نبی نے یہ اعلان مرد عورت سب کے لئے کیا ہے حضور رے سے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے سب کو نماز پڑھنا چاہ ہے مرد ہو یا عورت ہو تو شیخ الحدیث صاحب نے کہا اچھا عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو تم کو تو ہم دیکھا تھا زہر کی نماز میں کہ ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے تو کیا بیوی کو بھی ننگے سر نماز پڑھاؤ گے کل لگا نہیں نہیں ہوگی نماز کہتا فرق ہے نا ابھی کہ رہے تھے کہ فرق نہیں ہے کوئی ایک فرق ہوا دیکھو عورت اگر عورتوں کو تو بال بڑا ہوتا ہے عورت اپنے بال کو لپیٹ کر سر پر جوڑا باندھ لے نماز میں کوئی فرق آئے گا اب مرد اگر گیسو دراز ہو بڑے بال والا ہو تو وہ بھی جوڑا باندھ لے تو نماز میں فرق آئے گا کہ نہیں کہنے لگا عبود عود کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرما یا ہے کہ کبھی نماز کی حالت میں کوئی برد سر کے بال کو بانے نہیں سر کے اوپر ورنہ نماز مقروح ہوگی قادے کو عورت کی مقروح ہوگی نہیں ہوگی اور مرد کی فرق ہے کے نہیں ہے اب شیخ الحدیث صاحب نے جب گینانہ شروع کیا تو حواس باختہ ہو گیا اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ تم عورت کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کی کی بولتے ہو کہ اللہ حضور حدیث ہے کہ نہیں آپ تو شیخ حدیث ہے ترمیزی میں حدیث ہے کہ یہ حدیث حدیث ہے اللہ کے نبی نے جب فرمایا اسی دن سے عورتیں بھی حدیث بھی ہے آج ہی حدیث توڑی آئیے تم سمجھے اور پیچھے کشی نے نہیں سمجھا کر لگا سمجھنے کی کیا بات ہے حائز ان کے معنی کیا ہے لغت میں تو شیخ الحدیث نے کہ حائز ان کے معنی جو لغت میں سمجھ میں آتا ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے حائز ان کے معنی ہے جس عورت کو حائز آ رہا لیکن یہاں پر حائز ان کے معنی وہ نہیں ہے حائز عورت کے لئے بالق ہونے کی علامت ہے جب تک حائز نہیں آتا عورت نابالق ہوتی ہے اور نابالق کے اوپر روزہ نماز فرض ہے شریعت کی پابندی فرض ہے آقا میں شریعت وہ عدا کرے گی بھی تو رہے ہے کہ اگر وہ نابالق تھی اور اس وقت میں اگر کھونے سر نماز بڑھا تو چل سکتا ہے لیکن جب حیز والی ہو گئی بالق ہو گئی تو اب بے غیر سر چھپائے نماز حائز ان بمانا بالق ان ہیں نہ یہ کہ ابھی جس کو حیز آ رہا ہے یہ معنی ہے کہ جی معنی یہ کہ خطرناک سوچو حیز والی عورت نماز پڑھے گی تو مسلمان رہے گی شوار اس کو مسلمان رکھا ہے خود مسلمان رہے گا بے غصو نماز پڑھ لے تو کفر ہو جاتا ہے اور نا پاک ہو بے غصو نماز پڑھ لے تو مسلمان رہے گا دیدہ دانستہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا پتہ یہ چلا کہ بے سمجھے بوجے حدیث پر جو عمل کرے گا خطرہ ہے ایمان کے بھی چلے جانے کا جیسے یہاں خطرے میں ڈال دیا تھا اس نے اپنی بیوی کو اس لئے علماء محق دین اور عیم مجدہدین اور وہ کہا آل علم منع کرتے ہیں عام مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث دیکھیں اپنے سے مطلب نکالے عمل کرے اگر ایسا کرے گا تو کبھی کبھی اتنا خطرناک صورت پیش بھی آ سکتی ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا یہ سمجھتا رہے گا کہ ہم حدیث کرے گا نہیں سمجھ میں آتا آج سمجھائی دیتے ہیں تم کو اچھی طرح سے دیکھو ایک غیر مقلدہ عورت تھی اہل حدیث خالی مرد ہی تو نہیں ہوتے ہیں نا عورت تھی بڑی حسین خوبصورت کئی غیر مقلد مولویوں کی نظر پڑ چکی تھی اس کے اوپر تو سب مولوی کے موہ میں پانی آ رہا تھا ایک غیر مقلد نوجوان کو موقع ملا اس سے بات کرنے کا یہ بھی جوان عورت بھی جوان اس نے کہا کہ بہن شادی نہیں کروگی تو اس نے کہا شادی کے عمر تو ہو گئی ہے شادی تو کروں گی لیکن اس کی فکر ہم کو نہیں کرنی ہے ہمارے گارجین ہیں ماں باپ ہیں اس نے کہا کہ تم تو بالغ ہو گئی ہو کہا ہاں بالغ تو ہو گئی ہوں تو اس نے کہا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ بالغ عورت گارجین کے بغیر شادی کر سکتی ہے اس نے کا ایسا حدیث میں کہاں حدیث میں اس لیے تم کو ماں باپ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے تم تو ایسے بھی شادی کر سکتی ہو تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے عالم سے مہٹ ہو گئی ہے آپ نے کتنا اچھا حدیث سنا دیا تو اتنا علم والا حدیث والا آپ شوہر کہاں ملے گا آپ ہی کر لی تھی تو کہا کہ بھئی گواہ تو چاہیے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے دو شاگر نے ان کو بلا لیتے ہیں موبائل سے ان کو خبر کیا دو رڑکے آگئے دونوں کو گواہ بنا کے نکاح پڑھا لیا نکاح پڑھا کر کے دونوں میاں بیوی ہو گئے کئی دن گزرا تھا کہ شوہر سلامت گئے کہیں سفر میں شوہر سلامت جب سفر میں گئے تو کئی مولوی کی نظر پڑی تھی نا دوسر کا مولوی آیا وہ غیر مقلد مولوی آیا اس نے کہا بہان شادی ہو گئی ہے کہا جی شادی تو ہم کر چکے ہیں کہا کہ سے شادی کیا کہا کہ حضور شادی ہم نے بڑے علم والے حدیث داننے والے سے کیا ہے کہا کہ جاننے والے سے حدیث والے سے شادی کیا تو نکاح تیرا گواہ کے ساتھ ہوا تھا کہا جی گواہ کے بغر دو حدیث والے آدمی تھے گواہ کے بغر کہا کہ دونوں سٹوڈنٹ تھے داری دونوں میں کسی کو نہیں تھی کہا حدیث کے خلاف ہو گیا فاسق کی گواہی مطبر نہیں ہے بے داری والا تھا تو فاسق تھا اس کی گواہی مطبر کہا ہوئی شریعت میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ گواہ عدل من کم ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے فاسق گواہ قرآن کی خلاف ہو گیا کون حدیث سنایا تھا کون بول بھی تھا کہ حدیث سنا دیا اور قرآن کے خلاف کر دیا تمہارا نکاح نہیں ہوا قرآن کے خلاف ہو گیا کہا حضور تو بڑی غلطی ہو گئی حدیث کے پھر میں قرآن کے خلاف کر دیا کہاں ہوئی گیا قرآن کے خلاف قرآن میں گواہ کے لئے عادل ہونے کی شرط ہے اب فاسق کو گواہ بنا لیا تو حضور اب کیا ہوگا قاب کیا ہوگا ارے نکاح پھر کرنا پڑے گا اور کیا ہوگا کہا پھر نکاح پڑنا کیسی ہوگا تو شوہر چھوڑے گا خوبے نہیں کیا نکاح تو چھوڑنے کا کیا مسئلہ ہے نکاح قرآن کے خلاف ہوگیا تو نکاح ہوا نکاح نہیں ہوا کہا حضور تو فیر صحیح ڈھنگ سے آپ بھی کر لیجئے لیکن دیکھئے خوب ٹھکانے سے حدیث قرآن دیکھ کے نکاح کی جی گا نہ حدیث کے خلاف ہو نہ قرآن کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فاسق کو گوا نہیں بناوں گا تو نمازی کو داری والے کو دین دار آدمی کو بولا کے لائے اور عجاب قبول کر لیا چار دن یہ موج کیے یہ حضرت گئے چھوٹی پر آئے ہوئے تھے اپنے مدر سے نکاح پڑھا لیا تھا حدیث سنا کے قرآن کی مخالفت کر دیا بتاؤ اور تو شیخ الحدیث صاحب نہ آئے ہوتے تو میں بھی سمجھتی کہ میرا شوہر میں تیری بیوی میرا تو نکاح تیرے سے نہیں ہوا اس لیے میرے شوہر صاحب تو ابھی مدر سے گئے ہیں چھوٹی پر نکاح پڑھا کر انہوں نے عادل دیندار گواہ پر نکاح پڑھا یا کر دیا تھا وہ تو دوسرے والے ملے تو کہے کہ تمہارا نکاح تو فاسق گواہ کے اوپر کیا نکاح نہیں ہوا اب تم عادل گواہ پر نکاح پڑھا تو دو عادل دیندار نمازی کو گواہ بنا کر انہوں نے حدیث قرآن دونوں کے مطابق نکاح کیا حضرت مولانا سے کوئی ملاقات کی فیضانہ بنائے حفظ مبارک کے پاس ہے جس کو بھی چاہیے مولانا کی قیس حفظ مبارک کے پاس سے لے حبیر محمد تو کہنے لگی کہ حضور نہیں ہوا کہا تم خود دیکھ لو حدیث ہے امام مالک اتنے بڑے امام امام دار الحجرت مدین کرانے والے امام وہ کہتے ہیں کہ اعلام شرط ہے حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں اس معاملے میں ان کا مسئلح بہت مضلل مضبوط ہے حدیث شریع موجود ہے تو کیسے حدیث کی مخالفت میں نکاح ہوگا تمہارا نکاح نہیں ہوا تو کہا کہ حضور اب کیا ہوگا کہا کہ ہم دف بجا کر کے اعلان کر دیندار گواہ لاکہ نکاح پڑھاتے تیار ہیں تو حدیث قرآن کے سامنے تو تیار ہونا پڑے گا جب نہیں ہوا تو پھر آپ کر لیجئے لیکن دیکھئے آپ بھی گھر پر مت کیجئے گا ساب حدیث خوران وہ ڈھنگ سے دیکھ لیجئے انہوں کہ ہم تو ماہر آدمی ہیں ہم نہیں غلطی کریں جو ہو گئی تو اب انہوں نے دف بجایا اعلان کیا دو دیندار داری والے نمازی کو گواہ بنایا نکاح پڑھایا یہ حضرت گئے کاربار کرنے دو چار مہینہ لیٹ ہوا کہ اتنے میں سعودی ریٹرنم کوئی مدینہ یونیورسیٹی کے فاضل آگئے کوئی پڑوس روس مدھاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ یہ تو ہور کو جھوٹا کرنے والی ہے کاش کے آجاتی ہاتھ میں تو انہوں نے بھی موقع پا کر معلوم کیا کہ بہن تمہاری شادی ہو گئی ہے اس نے کہا تین شادی ہوئی ہے کہ تین کیسے ہوئی تین شادی ہے کہ حضور پہلی والی شادی حدیث کے مطابق ہوئی قرآن کے خلاف ہوئی تو دوسرے بڑے عالم سے مراقعات ہوئی قرآن کے مطابق پھر انہوں نے شادی کیا تیسرے عالم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ایک قرآن کی آیت کے مطابق نکاح ہوا لیکن دوسری حدیث میں اعلان کی شرط ہے اور اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو نکاح ہوا کہا تو اب کی بار تیسرا جو میرا نکاح ہوا ہے تف بجھ باقاعدہ اعلان کر کے دیندار گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ایک دم ٹھیک تھا تو انہوں نے کہا اچھ یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں تیرے بھائی ہیں کہا آپ کی دعا سے سب ہیں کہا تو باپ سے بھائی سے ماں سے اجازت لی تھی تو جکرا گئی کہا تینوں نکاح میں کسی میں اجازت نہیں لیا تھا یہ ہندوستان کے مولوی سولہ نہ حدیث کہا جانیں گے حدیث کی بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو صرف سعودیہ میں ملتی ہے ہم نے سعودیہ میں مسند احمد ابن حمل دیکھا ہے اس میں اللہ کے نبی کا شریف فرمان ہے جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے جب ماں باپ تیرے زندہ ہے ولی موجود ہے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تیرا نکاح ہوا کہا عورت چھکرا گئی باب باب مسند احمد ابن حمل کی حدیث کا پورا عبارت پڑھ دیا اس نے یہ تو حدیث والا معلوم ہو تکا حضور ہندوستان میں نہیں ہے یہ حدیث کا ہندوستان میں مسند احمد ابن احمد کہاں ملتی ہے سعودیہ میں چھپتی ہے وہاں ملتی ہے ہم نے وہاں حدیث دیکھا ہے کہا صحیح حدیث ہے ایک دم بڑی مضبوط حدیث ہے تو کہا اب کیا ہوگا بسم اللہ ماں باپ سے اجازت لے لے میں سعودی ریٹرن ہوں بڑی پیسہ پاتا ہوں بڑی عیش موز سے رکھوں گا اب چوتھی بار نکاح ہوا یہ ہے غیر مقلد کی شادی یہ حشر ہوتا ہے امامہ کو چھوڑ کر جو شخص اپنے سے حدیث پر عمل کرے گا وہ عورت پارسہ نہیں رہے گی وہ عورت کسی ایک کی بھی نہیں رہے گی وہ رنڈی بن کر رہے گی یاد رکھو مقلد وہ ہے جو شوہر رکھتا ہے غیر مقلد وہ ہے جس کے ہزار شوہر ہیں جب کدھر جل چاہا ادھر رکھ گیا ترکیب انگریزوں نے نکالا اور خیر مقلیت کو جنم دیا میرے بھائی و میرے بزرگو باتیں تو بہت ہیں میں اگر سنانے پر آؤں تو ایک ہی مسئلے پر سناتا چلا جاؤں گا اور عبیدے کو کتے مسائل ہیں کیے مسئلہ ہوا تو ہی ہوا عورت مرد کی نماز میں فرق اور نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں ابھی رفع یدین رہ گیا ہے تیسرے نمبر پر آؤ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے ہم حنفی لوگ صرف نیت ماننے کے وقت تقبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے اور لوگ رکو میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھ سجدے میں جانے کہ ہاتھ ہاتھ ばい سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھ ہاتھ اٹھ حدیث کی کتابوں میں روایت ویسے بھی ہے روایت ایسے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمیزی ابو دعوز میں حدیث ہے میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر دکھاؤ تو لوگوں نے کہا حضور دکھائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کا طریقہ دکھایا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا پھر اس کے بعد کہیں پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کو لیا بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ریوائے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہی تھے رکو میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ہم نے لیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو انہوں نے لیا یہ مضبوط ہے کہ وہ مضبوط ہے جب حدیث میں دونوں طرح ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے تم نے اس حدیث کو لیا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا اس کو کنڈم کیا تم کہنے لگے اس میں یہ کیڑا ہے اس میں یہ ہے بڑبوہ رہی ہے یہ خراب ہے یہ کئی بھیت کمزور ہے غلط چھوڑنے کے لیے بہانہ بہا ایک حدیث کو چھوڑ دیا ہم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو ہم کیڑا نہیں نکالتے ہم کہتے ہیں اس کو نہ لینے کی میرے پاس وجہ ہے اس کو لینے کی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ایک طرح کا نہیں ہے بخاری کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکو میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکو سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں وہ مشند حمیدی دوسری جلد میں عبداللہ ابن عمر سے روایت نکل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا نہ رکو میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا نہ اٹھتے وقت دیکھا نہ سجدے میں جاتے وقت دیکھا تو عبداللہ ابن عمر کا بیان تو ایک طرح کا ہیئے نہیں ہے کبھی ایسے بولتے ہیں کبھی ایسے بولتے ہیں ان کی حدیث میں استراب ہے اور ایک مشند حمیلی میں ہی صرف روایت ہوتی جب تو صحیح ابن ابو عوانہ میں عبداللہ ابن عمر سے حدیث مر ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے دوبارہ کہیں نہیں اٹھاتے تھے بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ امام مالک کے واسطے سے ہے امام مالک اپنی کتاب المدولت القبرہ میں لکھتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا رفیدین کیا مصیبت ہے اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے قال ابن القاسم ان کے شاگرد امام مالک کے ابن قاسم فرماتے ہیں امام مالک فرماتے تھے رفیدین کی روایت ضعیف ہے وہی روایت بخاری نے لیا ہے تو بتاؤ امام مالک اس کو کنڈم کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ نہیں ہم نے ہی کنڈم کر رہے ہیں بخاری کی روایت کو ضعیف کون بول رہے ہیں امام مالک بول رہے ہیں وہ روایت ضعیف بھی ہے اس میں استراب بھی ہے مصنف ابن ابی شہدہ میری وائیت ہے کہ عبداللہ ابن عمر خود بھی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے امام تہاوی تہاوی شریف میں لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر پہلے رکو میں جانے کے وقت اور رکو سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے تو بتاؤ جس میں اتنا استعراب سنت کا استعراب مطن کا استعراب کبھی اس طرح بولتے ہیں کبھی اس طرح بولتے ہیں جس گواہ کا بیان دو طرح کا ہو اس کی شہادت مجروح ہو جاتی ہے عبداللہ ابن مسعود کا بیان ایک طرح کا ہے اس کے خلاف کہیں کسی کتاب میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اختلاف نہیں پھر عبداللہ ابن مسعود اکیلے نہیں ہیں عبداللہ ابن عمر کے خلاف تو خود عمر ہے عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے براہ ابن عاطب کی روایت ہے یہ تیسرے صاحب ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو پڑے پڑے سینئر صحابہ کا بیان یہ ہے سینئر کون ہے عمر ہے کہ ابن عمر ہے عمر کا بیان یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے حضرت براہ ابن عاطب کا بیان ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقل کے اندوں لینا ہے تو اس حدیث کو لو کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے کے لائف یہی حدیث ہے اس میں تو ترہ ترہ کے شبہیں ہیں تم کو اتنا نہیں پوچھاتا عبداللہ ابن عمر حضور کے زمانے میں کئے سال کے تھے؟ عبداللہ ابن عمر جو نقل کر رہے ہیں ان کی عمر نبی کے زمانے میں کتنی تھی؟ وہ بچے تھے عبداللہ ابن مسعود کسی عمر کے تھے؟ عمر فاروق کسی عمر کے تھے؟ براہ ابن عازف کتنی عمر کے تھے؟ حضور کے زمانے میں اگلی صف میں پہلی صف میں بدری صحابہ عمر دراز لوگ رہا کرتے تھے بچے تو پچھلی صف میں رہا کرتے تھے ابن عمر پچھلی صف میں ہے عبداللہ ابن مسعود اگلی صف میں ہے اگلی صف والا امام کی حالت کو صحیح جانے گا کہ پچھلی صف والا صحیح جانے گا امام محمد نے کتاب الحجہ میں چیلنگ کیا کوئی مائی کا لال کسی ایک بدری صحابی سے کسی ایک سینئر صحابی سے رفع یدین کی روایت نقل کر دے تو محمد اس کی غلامی کرنے کو تیار ہے بخاری بھی آئے امام محمد کے بعد تو لائک تو کس کی روایت لائے کسی سینئر صحابی کی نہیں لائک بچے کی روایت لے آئے پچھلی صف میں ابن عمر ہے اگلی صف میں عبداللہ ابن مصعود ہے امام کیا کر رہا ہے اگلی صف والا صحیح سے دیکھے گا کہ پچھلی صف والا ہم نے اگلی صف والے کے بیان کو لیا تم نے پچھلی صف والے کا ہم کمزور ہے کہ تم کمزور ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑا ہم تو اس کو بھی لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا وہ غلط تھوڑی ہے پہلے ہاتھ بار بار نماز میں کئی کئی جگہ اٹھایا جاتا تھا دو رکعت کی نماز میں نو جگہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا شروع شروع میں نماز کے احکام میں تدریجاً تبدیلی آئی ہے نو جگہ دو رکعت کی نماز میں ہاتھ اٹھا تھا تو تم نے اب اس نو کو چھوڑ کر صرف تین جگہ ہاتھ اٹھایا تکبیر تحریمہ کے وقت رکو میں جانے کے وقت رکو سے اٹھنے کے وقت باقی کہہ چھوڑ دیا تم نے چھوڑنے کی دریل ہمیں کو صرف دینی ہے تم کو بھی دینی ہے نو میں سے تین لیا چھو تم نے چھوڑ دیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ چھو منسوخ ہو گیا تھا ہم کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھو چھو ہی منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ آٹھ منسوخ ہو چکا تھا کم ہوا ہے زیادہ تھا پہلے پھر رفعیدین کم ہوا رہا کم ہونے کی دلیل دلیل تو موجود ہے صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی حجرے سے نکل کر آئے ہم لوگ بار بار رفعیدین کر رہے تھے سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم کو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بھتکے ہوئے گوڑے پوچھ اٹھایا کرتے ہیں اس کو نو فی السلام نماز میں سکون سے رہا کرو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو منصوب کر دیا تھا ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن ہر صحیح حدیث اخیر تک باتی رہا اس پر عمل جب تک اخیر تک ثابت نہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے مسئلک پر ہم کہتے ہیں نو سے آ کر ایک پرتکہ آئے سمجھ میں نہیں آیا اور بھی سمجھاتا آپ کو لیکن انشاءاللہ اتنا کافی ہے آپ کے پاس حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی ہنفی طریقے پر ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے مسند حمیدی میں ہے صحیح ابو ہوانا میں ہے مسنف ابن ابی شہبہ میں ہے مسنف عبد الرزاق میں ہے تحاوی شریف میں ہے حدیث کی اتنی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی بعد میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اختیار کر لیا تھا بار بار ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا اور صحیح مسلم شریف کی روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا تھا اس لئے عبداللہ ابن مسعود بدری صحابہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صحابہ ان کو سمجھتے تھے حضور کے ساتھ یہ لمبے عرصے تک رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو حد یہ ابن عمر مکتوم اختیار کرے عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ اختیار کرے الحمدللہ خلفاء راشدین ہمارے ساتھ ہیں حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ ہیں سیدنا علی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو صحابہ کرام حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے امام ابو حنیفہ نے اسی کو اختیار کیا جو سینئر صحابہ سمجھے تھے اسی کو اختیار کیا جو عمل نبی کے بعد بھی چلتا رہا فاروق اعظم کا زمانہ حضور کے بعد ہے فاروق اعظم رفعہ دین نہیں کرتے تھے پتہ چلا کہ صحابہ نے حضور کے بعد اس عمل کو ترک کر دیا تھا کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ نبی نے بھی ترک کر دیا تھا عبداللہ ابن مسعود کی ریپورٹ کہ وہ فرماتے ہیں حضور صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے یہ پہلی شفت میں ہیں ان کی ریپورٹ کو صحابہ نے اختیار کیا ترجیح دی تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترجیح دیا بتاؤ ہم مضبوط پوزیشن میں رہا کر بھی آج ہم اس کو تانہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ بے حدیث والے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا الحمدللہ سمال الحمدللہ کسی بھی مسئلے میں کیا مجال ہے کہ حدیث و قرآن سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انحراب کریں فرق پڑتا ہے اصل ترجیح میں وہ کسی روایت کو لیتے ہیں تو سمجھ کر لیتے ہیں کسی جہورت کو چھوڑتے ہیں سمجھ کر چھوڑتے ہیں روایت جب دونوں صراح کی ہے تم نے ایک کو لیا دوسرے کو بے سمجھے بوجھے چھوڑ دیا دوسرے پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں قیرہ نکالنا شروع کر دیا ہم کو قرقیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایسا شروع میں ہوتا تھا ایسا بات میں ہوتا تھا ہم نے اس میں قیرہ نہیں نکالا ترک میں اور انکار میں فرق ہے امام ابو حنیفہ ترک کرتے ہیں حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں تم حدیث ترک نہیں کرتے ہو انکار کرتے ہو انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے توہیر کی طرف لے جاتا ہے ترک میں کفر اور انکار میں فرق ہے فرق سمجھو تم بھی بہت سی حدیث و پر عمل نہیں کرتے ہو اب بخاری بخاری رٹھتے ہو یہ بخاری میں ہے کہ عمر ابن سلمہ کی رواید بھی تو بخاری میں ہے چوتڑ کھولو اس میں بخاری کیوں چھوڑ دیا تم بخاری چھوڑ دو تو حدیث کے دشمن نہ کہلاؤ اور ہم بخاری چھوڑ دیں کہیں تو ہم حدیث کے دشمنوں مخالف ہو جائے یہ دھاندلی نہیں چلے گی بشکی نہیں چلے گی انصاف اعتدال کے راستے پر آؤ انشاءاللہ جب متدل ذہن سے سوچو گے سنجیدگی کے حالت میں دیکھو گے انشاءاللہ ہمارا پلہ جھکا ہوا ملے گا کہیں پر انچہ نہیں ملے گا ہر جگہ ترجیح مضبوط پوزیشن ہماری ہے یہ دورہ فیضہ دین کا مسئلہ ہوا اب کتنا مسئلہ باقی ہے آمین مل جہر اب بتاؤ ہم قرآن سے دلیل دیں کہ حدیث سے دلیل دیں آپ کو سمجھانا ہے اس لئے میری مجبوری ہے ورنہ اگر ہم سے کوئی بحث کرے تو آمین بل جہر کے مسئلے میں ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے دلیل تو ہم تم سے مانگیں گے تم بیٹا دو رکت چار رکت کی نماز پڑھتے ہو تو دو رکت میں زور سے آمین بولتے ہو اور دو رکت میں آہستہ بولتے ہو آدھا ہنفی تو تم ہو تم دلیل دو نا کہ دوسری دو رکتوں میں آہستہ کیوں بولتے ہو مسرک میرا تم دلیل دو پتہ چلا کہ تم آدھا ہنفی ہو تم کو ہی معلوم ہے کہ ادھر بھی کچھ ہے تب ادھر آجاتے ہو ٹائم پارا ہم کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے تم ہی دلیل دے دو نا کہ دو رکت میں آہستہ کیوں بولتے ہو زور والے کی ہم دلیل نہیں مانتے ہیں زور زوردستی کے ہم قائل نہیں ہیں آہستہ کیوں بولتے ہو دو رکت میں اس کی دلیل دو جب زور سے بولنا حدیث میں ہے تو حدیث میں کیا یہ تفریق کی گئی ہے کہ پہلی دو رکت میں زور سے بولنا اور آخری دو رکت میں آہستہ سے بولنا حدیث میں اگر زور سے ہے تو مطلق ہے تو دو لو دوسری رکت میں بھی کیوں نہیں زور سے بولتے ہیں یہاں کیوں ڈر لگنے لگتا ہے حدیث چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتے ہو تو ہماری دلیل تو تمہیں کو دینا ہے لیکن یہ تبرع میں کر رہا ہوں چونکہ یہاں عوام کی اکثریت ہے یہ بچارے دلائل کو دعو پیج کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ صاحب حدیث میں نہیں تھا دلیل نہیں تھا اس لیے مولانا صاحب نے دعو چل دیا دلیل قرآن میں بھی ہے دلیل حدیث میں بھی ہے آمین الحمد شریف کی ایک آیت ہے نا اب بہت سے لوگ سر ہی نہیں ہلا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کہیں الحمد شریف کی آیت ہے قرآن ہے آمین قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا والرزالین کے بعد آمین رات کا وقت نہیں پجھا رہا ہے تو دن میں دیکھ لینا آمین قرآن کا جز نہیں ہے الحمد شریف کا حصہ نہیں ہے الحمد شریف ختم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے یہ آمین قرآن کا لفظ نہیں ہے الحمد شریف میں دعا ہے آخیر میں حضور فرماتے ہیں کہ الحمد شریف دو حصے میں بٹی ہوئی ہے آدھا حصہ میرا ہے آدھا حصہ میرے بندے کا ہے میرا حصہ الحمدللہ رب العالمین میری تعریف بندہ کر رہا ہے بندہ ہم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے یاکا نابدو و یاکا نستعین تک کچھ مانگا نہیں بندے نے میری تعریف کی میری عبادت کا اقرار کیا اب بندہ مانگ رہا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَطِيمِ اے اللہ دیجئے مانگ رہا ہے نا تو بندہ دعا کر رہا ہے الحمد شریف کے نصفِ آخیر میں تو دعا تفصیل سے اس نے کیا آخیر میں اس نے کہا آمین اے اللہ قبول کر لیجئے آمین کے معنی اللہم استعین اے اللہ قبول کر لیجئے دعا فَلْيَقُنْ قَسَالِقِ اے اللہ ایسے ہی کر دیجئے جیسے میں بول رہا ہوں ایسا ہی کر دیجئے یہ گویا دعا ہے جو دعا مانگی تھی تفصیل سے اس کی تاقید کیا آمین بول کر تو آمین کیا ہے دعا اب قرآن سے پوچھو کہ دعا آہستے کرنا چاہیے کہ زور سے قرآن کہتا ہے وَدْعُو رَبَّكُمْ تَذَرُّو عَمْ وَخُفِيَا اللہ سے مانگو تو گڑ گیا کر مانگو اور خفیہ طریقے سے مانگو چپکے سے مانگو قرآن کہتا ہے آمین آہستہ کرو کیونکہ یہ دعا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ آمین آہستہ سے کرو وہی حضرت وائل ابن حجر جن سے مصنف ابن ابی شہبہ میں ناپ کے نیچے باننے کی روایت ہے وہی وائل ابن حجر کہتے ہیں سلیتن نبی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی ہے فَلَمَّا قَرَى غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَزَّالِينَ قَالَ آمین وَأَخْفَابِهَا سَوْتَهُ اللہ کے نبی جب غیر المفضوب عَلَيْهِمْ وَلَزَّالِينَ پر قُلْتے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا اور اپنی آواز کو بوشیدہ رکھا حدیث کہا ہے مصند احمد ابن حنبل میں ہے حدیث کہا ہے مصند ابو یالا میں ہے حدیث کہا ہے سلن دار قتنی میں ہے حدیث کہا ہے مستدرک حاکم میں ہے اَخْفَابِهَا سَوْتَهُ اللہ کے نبی نے آہستہ آمین کہا تھا اب تم کہو کہ صاحب زور سے آمین کی بھی تو روایت ہے اور وہ بھی ہسی وائل ابن حجر سے روایت ہے ہم کہیں گے ہاں ہاں ہے لیکن وائل ابن حجر کی روایت جس میں رفع بھی ہا سوْتَهُ ہے اس کو بہتی سے دولہ بھی نے کتاب القرآن میں نقل کیا تو فرمایا کہ ہاں وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے زور سے آمین کی ہیت کہی تھی مَا عَرَاهُ إِلَّا لِوَعَلِّمِنَا ہم سمجھتے کہ حضور نے ہم کو سکھانے کے لیے زور سے کہا تھا تاکہ مختدی لوگ سیکھ لے کہ اس جگہ پر آمین بولا جاتا ہے وہ تعلیمًا تھا وہ تابتن نہیں تھا وہ بار بار عبادت کے طور پن ہی تھا ہمیشہ کی عادتِ مبارکہ اور سنتِ مسلوکہ یہ تھی کہ دعا ہے تو دعا آہستہ اللہ کے نبی نے آہستہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی قدھار زور سے بول دے جیسے حضور کبھی کبھی زہر اثر کی نماز میں ایک آدھائے زور سے پڑھ دیتے تھے کیوں؟ تاکہ پیچھے والوں کو معلوم رہے کہ اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے یہ تعلیمًا تھا اسی طرح اگر کبھی قدھار زور سے کہا لیا ہو تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے مسلک یہ ہے کہ آدھساً معمولاً کیا کرنا چاہیے تو معمولاً وہی اب اگر تم نہ مانو کوئو صاحب ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے ہم ایسے والا لیں گے ایسے والا نہیں لیں گے تو ہم کہیں گے تیری ایسی کی تیسی جیسے تیرا دل چاہے کر لے ہم تو وہ کریں گے جو افضل بہتر ہے ہم تو وہ کریں گے جو قرآن میں ہے بخاری میں ہے تم بخاری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو یہاں پر اب آپ کو سمجھ منی آرہا ہوگا کہ بخاری میں بھی آہستہ آمین ہے کیا جی بخاری میں آہستہ آمین ہے زور سے نہیں ہے ہیٹنگ پر مت جاؤ کوئی ایک حدیث بخاری سے نکال کے دکھا دے زور سے آمین کی تاہیر حسین غلامی لکھ دے گا اب میں آہستہ کی نکال کے دکھاتا ہوں بخاری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا جب امام آمین بولے تم بھی آمین بولو فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ تَآمِينُهُ تَآمِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّوَ مِنْ ذَنْبِهِ کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں جس کی آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دی جائیں گی ہے حدیث کہاں ہے بخاری میں ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ معتی امام محمد میں دلیل بنا رہے ہیں اس حدیث کو یہ بخاری میں بھی ہے معتی امام محمد میں بھی ہے دیکھو حنفی کا دماغ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی بہت کیسے حدیث سمجھتے ہیں تم کو ابھی سمجھنے میں سو سال لگے گا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ امام آمین بولے تم بھی آمین بولو کیوں اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں اور نبی بشارت دے رہے ہیں جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اللہ اس کے پہلے کے گناہ پتہ چلا ہی اس حدیث سے کہ آمین صرف تم ہی نہیں بولتے ہو جو نماز میں حاضر فرشتے ہیں وہ بھی اور جو نماز کی حالت میں آسمان پر ہیں وہ بھی آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے تمہارے کرامن قاتبین فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں تمہاری حفاظت نیرانی کرنے والے فرشتے حفاظت سارے فرشتے آمین بولتے ہیں اچھا بھائی فرشتے لوگ آمین بولتے ہیں تو مسجد میں آپ لوگ آواز سنتے ہیں نا اللہ کے نبی کہا رہا ہے فرشتے بولتے ہیں اس وقت آمین تو آپ لوگ سنتے ہوں گے نا زور سے بولتے ہوں گے فرشتے معلوم ہے سب فرشتے ہنفی ہیں امام محمد کہتے ہیں فرشتے آہستہ آمین بولتے ہیں تو ہم بھی آہستہ آمین بولتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پس نے اگلے گناہ ماب کر دیے جائے گے تو ہماری الحمدللہ فرشتے کے مطابق ہے اب تمہاری کس کے مطابق ہے تم بتاؤ آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے دلیل کے میدان میں آو گے تم چھٹکی میں اڑ جاؤ گے امام اپو حنیفہ کے پاس کہاں سے دلیل نہیں ہے بخاری سے دلیل ہے قرآن کی آئیت سے دلیل ہے سریح حدیث سے دلیل ہے فرشتے اللہ کے نبی کا رہے ہیں بخاری میں فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں تو تم بھی آمین بولو کہ تمہارے ان کی موافق ہو جائے گی تم کو فائدہ کیا ہوگا تمہارے پچھلے گناہ ماف ہو جائے گے تو آپ دیکھ لو فرشتے بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں تو ان کی جیسے ہے ویسے ہی میری بھی ہو جائے گی تو ایک دم مطابق ہو جائے گی تو ہمارے گناہ تو ماف ہوئے تم تو کمینے گناہگار کے گناہگار ہی رہے اور سوچ زور سے آمین بولنا حدیث تو اپنی جگہ قرآن تو اپنی جگہ نماز میں خلل پیدا کرتا ہے عقل بھی اس کو رت کرتی ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں تو آسان ہے مقتدی کو ایک بار آمین کہنا ہے کہ دو بار ہمارے ہاں تو کھلی بھی بات ہے مقتدی کو تو الحمد شریف پڑھنا نہیں ہے خالی امام کو پڑھنا ہے تو امام ولت زالین پر پہنچے گا تب ہی نہیں آمین کہے گا اس کو تو ولت زالین نہیں پڑھنا ہے نا تمہارے ہاں تو امام کو بھی پڑھنا ہے تم کو بھی پڑھنا ہے جب تمہارے ہاں دونوں کو پڑھنا ہے جماعت سے نماز ہو رہی ہے سارے مختدی ایک ہی ساتھ رہتے ہیں نماز میں جماعت میں شروعی سے سب مختدی رہتے ہیں یا نماز شروع ہو گئی اب کوئی آیا تو بھی نیت بان کے شریک ہو جاتا ہے اب دیکھو نماز شروع ہو چکی تھی امام بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھ کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اب ایک آدمی آیا اس نے پیچھے نیت بانہا تو امام کے ایک دو آیت پڑھنے کے بعد اب یہ شریک ہوا ہے نا تو یہ الحمد پڑھے گا تو اس کی الحمد امام کے الحمد کے ساتھ ختم ہوگی یہ تو الرحمن الرحیم پر آ کر ملا تھا اس کے بعد دوسرا آیا وہ مالک یومتین پر آ کر شریک ہوا دیکھو اس کی الحمد اس کے ساتھ ختم ہوگی نہیں ہوگی اب تیسرا آیا وہ شریک ہوا اور وہ یاک نابد و یاک نستعین پر شریک ہوا تو اس کی الحمد پہلے والے کے ساتھ ختم ہوگی نہیں ہوگی تو مختدی میں سب ایک ایک آئد بعد میں اپنی الحمد ختم کریں گے تو ایک بار تو امام کی ختم پر آمین کہیں گے اور دوسری بار اپنی نماز الحمد کے ختم ہونے پر آمین کہیں گے اور آمین زور سے کہیں گے تو پوری نماز میں خالی آمین آمین کی آواز آتی رہے گی بولو جماعت کے لیے کیا عقل تمہاری کہتی ہے یہ نماز سنجیدہ اور پر شکون ہے یا صرف ایک بار آمین کہنے میں شکون ہے پتہ یہ چلا یہ زور سے آمین کہنے کی حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے اگر زور سے آمین کہنے کی حدیث پر عمل کرتے ہو تو ہر مفتدی زور سے اپنی الحمد ختم کرنے کے بعد آمین کہے اور امام کی الحمد کے بعد آمین کہے تو ڈبل ڈبل زور سے کہو گے تمہارا حدیث بنو گے سنگلے میں کیسے بن گئے پتہ چلا نہ تمہارا جہر پر پورا عمل ہے نہ سر پر پورا عمل ہے کہ ایسے ہوگا تمہارا تو کوئی سر پر ہیئے نہیں ہے نہیں سمجھ میں آیا آپ کو یہ تو آمین کے مسئلے پر تھوڑا سمینے آپ کو سنا لیا عبیدہ جیہ اور بہت سارا مسئلہ نماز میں قیام کے دوران پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوں دیکھو ابو دعو شریف میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھا کرو اپنے موڑے سخت مت رکھو نرم کرو اگر تمہارا بھائی تم کو ذرا سب پیچھے لارا ہے تاکہ صف کے لیول میں آؤ تم آگے ہو تو پہلوان کی طرح آئیتھے مت رہو موڑا نرم کر دو صف میں سیدھے آجاؤ وَتَرَاسُو اور صف کو پیوست کرو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رکھو وَسُدُّ الْخَلَلِ اور کشادگیوں کو بند کرو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگیوں کو بند کرو تو بتاؤ ٹانگ پھیلانے میں کشادگی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگی بند کرو یہ کہتا ہے ہم اتنا کشادہ کر دیں گے کہ گدہ بھی چاہے تو پارو حدیث کیا بولتی ہے ستن خلل یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹکھنے سے ٹکھنے ملاو تو تم ٹکھنا ادھر پھینچے جا رہے ہو ہم کو ٹکھنا ملانا ہے تو ہم چیلتے جائیں گے ہم کہتے ہیں بے وقوف ٹکھنے سے ٹکھنا ملانے کا مطلب صف کو سیدھا کرنا ہے واقعی ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملانا نہیں ہے یہ محاورہ ہے سیدھا کرنے کے معنی میں حافظ ابن حجر اسقلانی ہنفی نہیں ہے شافعی ہیں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹانہ بلکہ صف کو سیدھا کرو کیوں یہ مطلب کیوں ہے اب وہ مطلب کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عبودعوش شریف کی روایت میں تین چیز کو ملانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حکم دیا اللہ کے نبی نے موڑے کو موڑے سے ملاؤ گھٹنے کو گھٹنے سے ملاؤ ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملاؤ نبی نے جب تین چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے تم ایک ہی کیوں ملا رہے ہو تینوں ملا کر دیکھ لو تینوں ملا ہوگے تو ٹانگ پھیلے گی کی سمٹے گی تندہ چلا حدیث کا نام لے رہے ہو اور حدیث کی مخالبت کر رہے ہو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں عموماً جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے تو جتنا فاصلہ پاؤں میں رہتا ہے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے تو قیام کی حالت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھڑے ہو تو جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے کسی کام سے چانگ پھیلا کر کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ٹر جائے گا کہ بابری بھگر لڑا کا بہادر روب جمع رہا ہے یہ اللہ پر روب جمعاتے ہیں دھوم ورش آتا نہیں سفر جب اس لیے سدد الخلل کی روایت بتا رہی ہے کہ چانگوں کو پھیلانا کشادگی بڑھانا ہے نماز کی حالت میں کشادگی کم کرنا ہے کم کی حد وہ ہے کہ جو عادتاً معمولاً کھڑے ہونے کے وقت دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے اس معمول اور عادت کے خلاف یہ سنت کے خلاف حدیث کے مخالف ہے رہا ٹکنے سے ٹکنا ملانے کی حدیث تو حافظ ابن حضر کہتے ہیں اس میں عضو کو عضو میں سٹانا مقصود نہیں کیونکہ اگر عضو خاص کو لیا جائے تو تین عضو کو ملانے کا حضور حکم دے رہے ہیں تینوں عضو دو آدمی کا صف میں کسی طرح بھی مل نہیں سکتا ہے ایک ملے گا تو دوسرا ہٹ جائے گا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے صرف صف کو سیدھا کرنا مقصد دے رہے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ محاورے میں مانا اس کے کچھ ہوتے ہیں اور لوگت میں مانا اس کے کچھ ہوتے ہیں ہماری عرضو زبان میں کہتے ہیں کریلہ اور نیم چڑھا تو کیا مطلب کہ کریلے کے پیڑ کو نیم پر چڑھا ہو لوگت میں دیکھو گے تو کریلے کے مانا وہی ملے گا اور نیم کے مانا وہی ملے گا یہ محاورہ ہے کریلہ اور نیم کا ترخت ہونا ضروری نہیں ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کروے کو اور کروہ بنا دیا ایک تو ٹیڑھا مسئلہ تھا ہی اور ٹیڑھا کر دیا تو یہ کریلہ اور نیم چڑھا محاورہ ہے وہاں پر کریلہ بازار سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غیر مقلدوں کو کون سمجھاوے ان کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ ہے نہیں حدیث والے بندے میرے بھائیو تھوڑا ہی تھوڑا چلنا ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے یہ مسئلہ ہے دیکھو دعا الگ عبادت ہے نماز الگ عبادت ہے دونوں عبادت کو جمع کیا گیا ہے کیوں جمع کیا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہونے کے دو وقت ہیں آخر رات وَدُّبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فرد نمازوں کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرد نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نبی دعا کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دعا سے روگنے کے لیے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ترمیزی کی بسند حسن روایت موجود ہے کہ دعا قبول ہونے کے دو وقت ہیں بڑی اہم ترین ایک وقت تو آخر لیل ہے اور دوسرا وقت دُّبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فرد نمازوں کے بعد کا ہے تو یہ بات اللہ کے نبی دعا نماز کے بعد کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ دعا سے روگنے کے لیے حدیث سمجھنے کا جس کو عدلہ درجے میں بھی شعور ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نبی تردیب دے رہے ہیں فرد کے بعد نماز کے بعد دعا مانگنے کا نبی کا عمل بھی دلیل ہے اور نبی کا قول بھی دلیل ہے یہ کہتے ہیں ہم قول کو دلیل نہیں مانیں گے تم ہم کو دیکھاؤ کہ حضور نماز کے بعد دعا خود مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی مانگتے ہوں تو نبی کا یہ کہنا کہ تم مانگو قبولیت کا وقت ہے کیا اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے ہم نبی کے عمل ہی کی صرف پیروی کریں گے قول کی نہیں کریں گے اور تم چھوٹے ہو تم دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھا اور بلا دعا مانگے چلے گئے اٹھ کر کے اور ہم دکھائیں گے کہ نماز پڑھا اور نبی نے دعا مانگی اور کہاں سے دکھائیں گے بخاری سے دکھائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعا بات السلاة کا باقائد ترجمت الباب پاندھا ہے اور اس میں حدیث لایا ہے اور یہ حدیث بخاری نے کئی جگہ نقل کی ہے سروری تائنات آتا ہے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے تھے اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور صحابی لوگ کیا گانا گاتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ نبی تو دعا مانگ رہے ہوں اور صحابی لوگ ان کے بھاگ گئے ہوں یہ صحابہ کے بارے میں تم ہی سوچ سکتے ہو ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کی اتنی پیر بھی کرنے والے ہیں کہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور نے جوتا نکال کر باہر کر دیا تو پھٹا پھٹ پیچھے سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال دیئے بتاؤ جو صحابی نماز کر دیا ہے نماز کی حالت میں نبی کو جوتا نکالتا ہوا دیکھ کر اپنے جوتے نکال دیا کرتا ہو وہ نبی دعا مانگ رہا ہو تو نبی کے پیچھے صحابہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے یقیناً مانگتے ہوں گے یہ صحابہ کے شان کے سلاف ہے اور اجتماعی دعا پر تو باقاعدہ علماء کرام نے کتاب لکھی ہے ہمارا بھی ایک رسالہ ہے اور ابھی جو یہاں نماز پہمبر کتاب مل رہی ہے معنی علیہ فیصل نے اجتماعی دعا کی حدیث بھی اس میں نقل کر دی ہے اجتماعی دعا زیادہ مقبول ہے انفرادی دعا کے مقابلے میں لیکن ایک بات یاد رکھو دیکھیں یہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ تو آپ ہی نے پرزا دیا تھے اتنے عنوان پر بولنا بتا ہی گھنٹے دو گھنٹے میں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ عنوان پر کیسے بولے گا آدمی ایک گھنٹہ تو چاہیے ایک عنوان پر ہم نے تو بہت شوٹ کٹتے 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 بھی تو آپ کا وقت اور ہو گیا ہم معذرت چاہیں گے اور آپ حضرات سے معافی چاہتے ہیں کہ جتنا کچھ چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اخیر میں ان کتابوں کا اعلان پھر کر رہا ہوں غیر مقلدین کے سے بارہ سو مسائل اور بیس لاکھ انام یہ کتاب پاکستان کے ایک علم کے لیے کیوں ہے نماز پہمبر ہے دعا کے بعد آپ حضرات لے لیں گے دعا کرلو بھائی دعا ہوں دعا ہے دعا ہے دعا ہے موسیقی 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 موسیقی